بائیبل مقدس کی بیسک ڈاکٹرین جو ہے ہم اس کو سیکھنے والے ہیں بائیوہید نے رات دین ملت آپ کے لئے کی ہے میں دیکھتا رہا ہوں کہ کس طرح اس نے رات دین سلیڈیں تیار کی ہیں آپ کے لئے تاکہ آپ بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھ سکیں اور اس کے ساتھ پردر پرویز کے لئے جنہوں نے ان کے ساتھ بڑی ہیلپ کی ہیں تاکہ آپ کی خدمت کی جا سکے ان کے لئے ہم دعا گو ہیں اور خدا یسو انہیں برکت بکشیں آپ کی زور تار تعلیوں میں خدا کی پیارے خادم آئیں گے پریس الارڈ حیاللویہ بشتر ایوہی گروشنٹ پیٹکاسل چرچ کے جنرل سیکٹری اور ہارل دل عزیز اور آپ سب کے خادم حیاللویہ شکریہ برانگ آپ کو برکت دے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی پھال کو اچھا کہتے ہیں تو آپ درخت کو اچھا کہتے ہیں اگر کچھ ہے تو یسو کا پھال ہونے کے سباب سے باتشاہ خدا مند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی چھوٹی بار جہاں تُو نے مجھے کھڑا کیا ہے کہ میں تیری خدمت کو بجالا ہوں ان تیرے پیاروں کے لئے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میری خدا جو تیری آواز سننے آئے ہیں اے مال خدا مند لوگ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور تجھے سننا چاہتے ہیں میری خدا اپنے پورے مسہ کے ساتھ میری خدا مند پا خدا آج اسی طرح سکھا دے جس طرح خدا مند تو ستون کے پہاڑ پر سکھایا کرتا تھا میری خدا ذہن کھولنا خدا مند تیرا ہی کہوں تُو نے شگردوں کا ذہن کھولا تیرے شگرد تیرے آگے ہیں اپنے یسو ناہم کی گردت کے ساتھ میری خدا مند اجزہنوں کو کھول دے کہ لوگ کتاب مقدس کو جانے میری خدا یسو ناہم کے وسیلے سے مانگتا ہوں آمین خدا مند یسو ناہم سی کے نام میں میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے سمینار کا پہلا مضمون حقیقی تعلیم اور باطل تعلیبات دنیا کے اندر بہت سی تعلیمیں ہیں اور آدمی پریشان ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ صحیح کونسی ہے میں ایک دفعہ اسلام آباد میں کسی گھر میں گیا اپنے سلاحب بھائی کے ساتھ اور میں نے کیشئر وہ بندہ کیشئر تھا اس کیشئر کو میں نے ایک سوال کیا میں نے کہا بڑے بھائی آپ بڑی سپیچ کے ساتھ نوٹ گنتے جاتے ہیں اور اگر ہزار والی دتھی کے اندر ایک ہزار کا نوٹ جھالی رکھ دیا جائے تو کیسے پتا چلے گا آپ تو ایسے ایسے کرتے جاتے ہیں اس میں میری مصرومیت کو جانتے ہوئے مجھے بتایا کہ بھائی ہماری بڑی سٹڈی ہے میں نے کہا آپ نکالتے ہی نہیں اس کو دیکھتے ہی نہیں تو سٹڈی کے سیز کی کرتے ہیں آپ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ جھالی ہے اس نے کہا ہم جھالی نوٹ کی نہ سٹڈی کرتے ہیں اور نہ جھالی نوٹ کی سٹڈی کرائی جاتی ہے ہم اصل نوٹ کی سٹڈی کرتے ہیں اصل نوٹ کیسا ہے اور ہم نے اتنی گہری سٹڈی کر لی ہے اصل نوٹ کی کہ جھالی نوٹ ہمارے انگوٹھے کو ٹچی کرتا ہے تو ہمارا انگوٹھا رک جاتا ہے بات ختم ہو گئی اس وقت بات کی مجھے صحیح سمجھ نہ آئی لیکن اب مجھے صحیح سمجھ آتی ہے کہ اصل کی سٹڈی کریں تو نقل کا خود بخود پتا چل جائے گا امین آپ ٹھیک کو جانے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے پاس کوئی غلط آئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا امین آپ اصل کو جانتے ہوں تو نقل کو پہچان سکیں گے سچی بات ہے اور یہ میری بات نہیں سنیے غور سے میرے یسوسی نے خود یہ بات کہی یہونہ کی جیل کا دست و باب نکالی ہے ذرا یسوسی نے اپنی بھیڑوں کے بارے میں ایک بات کہی یہونہ کی جیل اس کا دست و باب غور سے سنیے دست و باب کی پہلی آئیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے یعنی جالی اور نکلی ہے لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چروہ ہے اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو یہ سب سے نے کہا تو وہ ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں اگلی بات کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں چروہے کے پیچھے بھیڑے ہو لیتی ہیں کیوں کہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں ان کو پتہ ہے یہ ہمارے چروہے کی آواز ہے وہ غیر کی آواز کو نہیں پہچانتی ہیں انہوں نے ایک ہی پیچھا رکھی ہے یہ چروہے کی آواز ہے بس ان کو انہوں نے اپنے چروہے کی آواز کی پوری پوری سٹڈی کی ہوئی ہے اس لیے وہ چروہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور آگے پھلا کیا لکھا ہے ہم اگر وہ غیر شرس کے پیچھے نہ جائے گی بھلکہ اس سے بھاگے گی اس کی وجہ کیا ہے کیوں کہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی انہوں نے بھی غیروں کی آواز کی سٹڈی نہیں کی ہے اور سنیے ہم آج کسی دوسری تعلیم کی سٹڈی نہیں کریں گے میں آپ کو حقیقی اصل اور صحیح تعلیم کی سٹڈی کروں گا ہم سیکھیں گے اصل نقل خود بخود پتا چل جائے گی ہم پہچانے گے اپنے خدا بند یسوسی اکچھے چرواہے کی آواز غیر کی آوازیں خود ہمارا ذہن بتا دے گا یہ یسوس کی آواز نہیں یہ کوئی چور اور ڈاکو ہے اور یسوسی نے کہا چور بھی آتا ہے یہ نہیں کہ وہ نہیں وہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے اور کس لیے مارنے اور ہلا کرنے کو اور میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور اور کسرت کی زندگی خدا بند یسوسی کی آواز کی پہچان میں ہے امین میں نے کہا جگر آپ اصل کو جان جائیں گے تو نقل کی سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ایک دفعہ اکبندہ مجھے کہہ رہا تھا بھائی جی بیسے میں دوسرے مذہب کے بارے میں بھی کچھ شیکھنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹائم میں تو آپ شیکھیں میں اتراز نہیں کرتا لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہی کہوں گا اپنے چروائے کی آواز کو پہچانیے غیر کی آواز کتنی سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں تعلیم اور تعلیمات ابرانیوں کے خط میں سپیسط نکالیے ذرا تیر باں باں ابرانیوں کے نام فالوس اصل کا خط اس کا تیر باں باں اور اس کی ساتھ میں آئے ابرانیوں کے نام فالوس اصل کا خط اس کا تیر باں باں اور میں اس کی ساتھ میں پڑھنے لگا ہوں جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو فالوس اصل کی بات کو بڑے غور سے سننا بائبل مقدس آپ کے ہاتھ میں انگری رکھئے ذرا غور سے سنیں گے فالوس اصل کہتا ہے جو تمہارے پیشوا تھے اس کا مطلب ہے وہ ان پیشوا کی بات کر رہا ہے جو فالوس سے پہلے تھے جو فالوس سے پہلے تھے ان کی بات کر رہا ہے جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ جیسے وہ ایماندار تھے ویسے ہی تمہیں ایماندار ہو جاؤ امین یہ سمسی کال اور آج بلکہ اب تک یقصہ ہے مختلف میرے پیچھے بولیے جماعت ذرا مختلف اور بیگانہ تعلیم مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھڑکتے نہ بھیرو پلوس سلسول عبرانیوں کی کلیسیاں کو لکھتے ہوئے کہہ رہا ہے جو تمہارے پیشوا تھے جنہوں نے تمہیں کلام سنایا ان کی زندگی کے انجام پر غور کرو اور ان جیسے ایماندار ہو جاؤ آج ہم ان پیشوا پر ذکر کریں گے جنہوں نے خدا کا کلام سنایا اور جن کے زندگی کے انجام کو بھی ہم جانتے ہیں امین میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون ہے آپ کسی ایسے ایماندار کو جانتے ہیں جس کی زندگی کے انجام کو بھی آپ جانتے ہو is it possible یار مرنے کے بعد کون جانتا ہے بندہ کہا گیا ہے ہم تو لے کر لگا دیتے ہیں مبارک ہے وہ جو خدا مند میں مرتے ہیں لیکن آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ اس کا انجام کیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پلوس سلون ایمانداروں کی بات کر رہا ہے جن کے انجام کو بھی ہم جانتے ہیں اور میں ان ایمانداروں کی لسٹ آپ کو بتاتا ہوں جن کے انجام کو بائبل مقدس میں ہم جانتے ہیں امین اور پھر ان کے انجام پر گوھر کر کے کیا کرو ان جیسے ایماندار ہو جاؤ کن جیسے ان جیسے یہ کوئی پلوس کے پہلے کے ایماندار ہے امین ان جیسے جیسا ایمان ان کا تھا ویسے ایمان تمہارا ہو جائے جو فیت ان کا تھا جو تعلیم ان کی تھی وہی تعلیم اور فیت تمہاری ہو جائے امین رہ سے سنیے ان جیسے ایماندار ان جیسے ایمان ہمارا ایمان کھاں سے شروع ہوتا ہے میں پوچھ سکتا ہوں مسیحت کے ایمان کی ابتداء کب ہوئی پلوس وصول کچھ کہتا ہے بڑھتا نہیں ہوں غلطیوں کو خط لکھتے میں پلوس وصول کہتا ہے ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متحدی میں ہماری نگے باری ہوتی تھی یعنی شریعت کے بعد ایمان آیا ہے اور ہم شریعت کے متحد بھی رہے لیکن جب ایمان آ چکا جب ایمان آ گیا ہے تو پھر ہم شریعت کے متحدی سے نکل گئے ہیں اور پھر آگے کہتا ہے جب تم سب نے جتنوں نے مسیح اسو میں شامل ہوڑی کا ببتسمہ لیا مسیح کو پہل لیا مسیح آیا دنیا میں تو مسیحی ایمان آیا آمین آج ہم اپنے ایمان کی ذرا ابتداء دیکھیں گے ہمارا ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے مسیحی ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارے ایمان کا بانی کون ہے آمین آئیے ذرا دیکھتے ہیں جی سلائٹ کو ذرا ساتھ ساتھ دیکھیں جائیے خدا مدیسی بیت الحم کے شہر میں پیدا ہوا بڑا ہوا ابتدائی تعلیم پائی بڑتا گیا بارہ سال کی عمر میں خیکل میں نظر آتا ہے تیس سال کی عمر میں یہونہ سے ببتسمہ لیا ازمایا گیا اور منادی شروع کر دی اور جو ہی منادی شروع کی اس نے اپنے منادی کے شروع میں شاگردوں کو چنا بارہ شاگردوں کو چنا اور بارہ شاگردوں کو چننے کے بعد اس نے پھر ستارہ اور چننے جو بعد میں اس کے ساتھ نہ رہے اور اسے چھوڑ کر چلے گئے منادی کرتے کرتے آگے وقت بڑھتا گیا وقت آیا یو سمسی اپنے کہے کے مطابق مصنوب ہو گیا کلوری کے پہاڑ گلگتہ کی پہاڑی کے اوپر مر گیا دفن ہوا تیسے دن جی اٹھا جی اٹھنے کے بعد چالیس دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا اور چالیس دن کے بعد زیتون کے پہاڑ سے بادلوں میں اٹھا لیا گیا اس کو چھوڑ صدر کر دو اسوان پر جانے سے پیشتر یسو سمسی نے چالیس دن میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت سی واتیں کی اور یسو سمسی نے ان کو حکم دیا کہ سب گوموں کو جا کر شاگرد بناو ان کو باپ اور بیٹا اور اُلکدس کے نام سے ببتسمہ دو ان کو یہ بھی کہا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیم کی منادی کرو اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تم خوش خبری کی منادی کرو گے تو ساتھ دومنے یہ بھی بتانا ہے کہ گناہوں کی معافی یسو سمسی کے نام میں ہوتی ہے لوکا کی انجیل کا آخری باپ نکال گئے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا آخری باپ چوبیسوں باپ آخری باپ ہے اور اس کی پنتالیس میں آج سے میں پڑھنے لگا ہوں پھر اس نے یعنی یسو سمسی نے ان کا ذہن کھولا یعنی شاگردوں کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مخدس کے سمجھیں اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ مسیدوک اٹھائے گا اور تیسے در مردوں میں سے جی اٹھے گا اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں جن قوموں کا تم نے شاگرد بنانا ہے ان قوموں میں کیا ہوگا یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے یعنی یسو کے نام سے کی جائے گی امین ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو لیکن گناہوں کی معافی کی جو منادی ہے وہ یسو سمسی کے نام میں کی جائے گی کہ یسو سمسی کے نام میں گناہ معاف ہوتے ہیں امین اور میں بتانا چاہتا ہوں ایسا ہی رہو شاگردوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کی بات مانے امین جو شاگرد کی رو رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاگرد کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی بات مانے اور اگر شاگرد استاد کی بات نہ مانے تو وہ بگوڑا شاگرد تو ہو سکتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا وہ حقیقی شاگرد نہیں ہو سکتا اور یسو سمسی نے کہا تھا اگر تو میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے کون سے شاگرد حقیقت میں اس کو مطلب ہے دو طرح کے شاگرد ہوتے ہیں میں پڑھ لانا چاہتا ہوں یونہ کی انجیل میں چلیے جانا میرے ساتھ میں اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں آٹھوں باب اس کی میں کتیسویں آٹھ کر رہا ہوں یونہ کی انجیل اس کا آٹھوں باب اور اس کی کتیسویں آٹھ پس یسو نے یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تو میرے کلام پر قائم رہو گے اگر تو میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد پھار ہوگے کون سے شاگرد ہاں یاد رکھی ایک ہوتا ہے شاگرد ایک ہوتا ہے حقیقی شاگرد میں کہہ دفعہ مسال دیا کرتا ہوں کراچی کے انوائرمنٹ کی ہمارے یہاں پر بہت ایک بڑی جماعت ہے جس کو ایم کیوں کہتے ہیں لیکن کوش عرصہ ہوا ایک بڑا ڈسپیوٹ چلا کہ نہیں یہ ایم کیوں حقیقی والی نہیں ہے یہ ایم کیوں ایسے ہی ہے ایم کیوں حقیقی ہم ہے پتہ ہے نا بڑا ڈسپیوٹ چلتا رہا ہے ٹھیک ہے اصل میں جب وہ کہتے تھے کہ ایم کیوں حقیقی ہم ہے تو ساتھ انہوں نے اپنے نام لگا لیا یہ کون سا بندہ ہے یہ ایم کیوں حقیقی کا بندہ ہے یعنی یہ اصل والی ہے یس سمسی کے اصل شاگرد وہ ہوتے ہیں جو یس سمسی کی بات پر قائم رہتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بارہ شاگرد یس سمسی کے حقیقی شاگرد لے کے لئے سوائے یہود دائس کر یوں تھی کہ لیکن بعد میں اس کی جگہ ایک اور شاگرد لے امین اب یہ شاگرد یس سمسی کے کہے کے مطابق یس سمسی نے کہا تھا کہ جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے اسی یروشلم شہر میں ارے رہو اور باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو پورا ہونے کے منتظرہ ہو لہٰذا یہ لوگ یس سمسی اشوان پر چلے گئے اور یہ بارہ شاگرد نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی کچھ مل گئے ٹوٹر یہ ایک سو بیس آدمیوں کی جماعت بالا خانہ پر چڑ گئی بالا خانہ اوپر والے گھر کو کہتے ہیں اور جب یہ اوپر والے خانے میں چلے گئے تو وہاں پر یہ اس وعدے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ یس سمسی نے کہا تھا تم تھوڑے دنوں کے بعد رول قدس کا بفتسمہ پاؤ گے اور ان کو یس سنے یہ بھی کہا تھا خدا من اپنے مانگنے والوں کو رول قدس کیوں نہ دے گا اس کا مطلب ہے یہ یہاں پر چڑھ کر رول قدس مانگتے ہوئے دعا کرنے لگے سنتے جائیے ہوا کیا دس دن ہو گئے ہیں یہ سمسی اسمان پر گیا ہے ایدے پینتی کوس کا دن آگیا کوس کا دن آگیا ایدے پینتی کوس کا دن آگیا اور لکھا یہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یہ گھر جہاں وہ جمع تھے کلام کہتا ہے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناتا ہوتا ہے اور وہ گھر وہ جہاں تھے وہ گھونچ گیا اور ان کو آگ کے شولہ کسی پڑھتی ہوئی زمانے دکھائی دی اور ان سب پر آٹھہری اور کلام کہتا ہے کہ وہ سب رول کدس سے بھار گئے جس طرح رول کدس نے انہیں بھولنے کی بھاکت بکشی ہوا کیا آگ کے شولہ کسی پڑھتی زمانے نے دکھائی دی اور ان پر آٹھہری میں کہا کرتا ہوں یہ زمانے کندو برنی ٹھہرتی نہ سار پہ ٹھہرتی ہیں زمانے زمانوں پہ ٹھہرتی ہیں زمانے زمانوں پہ ٹھہرتی ہیں یہ غیر زمانے بھولنے لگے رول کدس سے بابور ہو کر اور جب غیر زمانے بھولنے لگے یاد رہے کہ یہ دن کونسا تھا چالیس دن پہلے انہوں نے پچاس دن پہلے انہوں نے ایدے فضا منائی تھی یاد ہے پچاس دن پہلے انہوں نے یہاں پر ایدے فضا منائی تھی اور یہودیوں کا تصور ہے شریعت کا یہ قانون ہے کہ آپ نے جتنی بھی ایدے منانی ہے یرشنم میں آکے منانی ہے پہلے یہ ایدے فضا منانے آئے تھے تو یسو مسیح کو مصنوب کیا انہوں نے امین اور اب جب ایدے فینسی کوس منانے آئے اس سے پہلے کہ ان کی عبادت شروع ہو ابھی صبح صبح کا وقت تھا شاید چھے سے نو بجے کا ٹائم تھا اس ہی کے درمیان کی بات ہے رول کس نازل ہو گیا جب رول کس نازل ہو گیا غیر زبانے بولنے لگے تو یہاں پر کئی لوگ جب آتے ہوا کیا جب یہ غیر زبانے بول رہے تھے سولان کس جگہ کے لوگ تھے زبانوں رکھنے والے لوگ تھے وہ ہران ہو رہے تھے یار یہ ہماری بولی کیسے بول رہے ہیں اور یہ ہماری زبان میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے ہیں اور کچھ دو نمبر لوگ بھی ہوتھی وہاں پر کہتے ہیں تازہ میں آکے نشاہ میں ہیں تازہ میں آکے سنیے گوھر سے میرے یسوسی نے پاک شاہ کے موقع پر سب واپس نے اس لائے تھا اس سے پہلے کہ میرا یسوسی مصروب ہو آپ کو یاد ہوگا یسوسی نے ایک بالا خانے کی اوپر پاک شاہ کی بنیاد رکھی تھی یاد ہے اور یسوسی نے وہاں پر بہت سی باتیں کی تھی اور اس باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی جب رول قدس آئے گا تو وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا امین اب رول قدس آ گیا رول قدس آ گیا اور اس نے پترس کو سکھا دیا کہ سامنے جو لوگ تیرے اس وقت جمع ہو چکے ہیں ان میں سے دو طرح کے خیال رکھتے ہیں لوگ دو خیالوں میں ڈاوڑول ہیں ایک پارٹی کہہ رہی ہے تازہ میں کے نشہ میں ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہم یار حران ہیں بندے یہ گلیل کے ہیں لیکن یہ ہماری اس بولی کیسے بول رہے ہیں اور خدا کے اعجیب جیب اور بڑے بڑے کاموں کا بیان کیسے کر رہے ہیں کلام کہتا ہے پترس گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا پترس گیارہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے یرشلم کے لوگوں کو اور سارے یہودیوں کا جبہ کرتے ہیں آپ کے پہلے جمع تھے ان کو کہا یرشلم کے لوگوں اے اسرائیلیوں غور سے میری باتیں سنو یہ یا تم سمجھتے ہونا یہ بالا خانہ کے لوگ تازہ میں کے نشہ میں نہیں اس کی وجہ کیا ہے ابھی تو پہر ہی دن چڑا ہے ابھی تو پہر ہی دن چڑا ہے وہ بتا یہ رہا تھا کہ صبح صبح لوگ شراب نہیں پیتے یہ ٹائم شراب پینے کا نہیں میں تھوڑا سا انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں پہر دن کیا ہوتا ہے ادھر دیکھئے ذرا بلکہ میں یہ گڑی ہے بارہ تین چھے نو مجھے بتائیں جب یہاں پر سورج ہوتا ہے سر پر تو کیا کہتے ہیں دو پہر کیا کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج چڑے دو پہر ہو گئے ہیں سورج چڑے دو پہر ہو گئے ہیں نو سے بارہ تک ایک پہر اور چھے سے نو تک سٹینڈر سمجھا جاتا ہے کہ چھے بجے سورج چڑ جاتا ہے سٹینڈر چھے سے نو بجے تک کون سو پہر ہے پہلا اور بارہ باج جات کو کتنے پہر اور اگر سورج چناب یہاں پر آ جائے یعنی سورج چڑے تین پہر ہو گئے ہیں پتر اس کہتا ہے ابھی تو پہلا ہی پہر ہے ابھی تو صبح کے چھے سے نو کا ٹائم ہے یہ شراب پینے کا ٹائم نہیں اس وجہ کی وجہ ہے کہ جو پیتے ہیں وہ راتی کو پیتے ہیں کہ بات تھسل نہیں کیونکہ خط میں لکھی ہے ہم یہ نہیں سیکھیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے روح نے پتر اس کو سکھایا ان کا بھی جواب دے جو کہتے ہیں یہ تازہ میں کے نشہ میں ہیں اور اب ان کا بھی جواب دے جو حران ہو رہے ہیں کہ یہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کیسے کر رہے ہیں پتر اس نے کہا جیسا تم سمجھتے ہو یہ تازہ میں کے نشہ میں نہیں اس کی وجہ کیا بھی تو پہرے دن چڑھا ہے بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوہل نبی کی معرفت کہی گئی تھی خدا فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا ہی ہونا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا میں اپنے روح کو ہر فرد بشر پر ناصل کروں گا تمہارے بیٹی اور بیٹیاں نبوت کریں گے یہ بات ایسے نہیں اس کے پیچھے یوہل نے پیشکوئی کی ہوئی ہے آمین اور صرف یوہل نے نہیں اس کے پیچھے یہ سایہ نے بھی پیشکوئی کی ہے اور صرف یہ سایہ نے نہیں ہس کی ایلہ بھی پیشکوئی کی ہے صرف ہس کی ایلہ نے نہیں کچھ سال پہلے یہ ہونا نے بھی کہا تھا جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں آگ اور رول قدس کا ببتسمہ دے گا لیکن اس کے سب کے بلاوہ میرے یا سمسی نے خود بھی تو کہا تھا بھائی تھوڑے دنوں کے بعد تم رول قدس کا ببتسمہ پاؤ گئے پترس نے کہا یہ وہ بات ہے جس کے پیچھے پیشن کو ہی ہے اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ رول کو اس نازل کیسے نے کیا ہے پیچھے آئیں ذرا پترس کہتا ہے سنو یہودیوں یروشلیم کے رہنے والوں جس یسو کو تم نے پچھلی عید پر مسلوب کیا تھا جس یسو کو تم نے پچھلی عید پر مسلوب کیا تھا جس کو تم نے مارا تھا جس کے موں پر تمہنچیں مارتے تھے جس کے موں پر تم تھوکتے تھے جس کو تم مکے مار رہے تھے جس کو تم کوڑے مار رہے تھے اور جس کو مار کر کہتے تھے بتا تجھے کس نے مارا جس کو تم ضلیل کر رہے تھے اور یاد رکھو جس کے لئے تم شور کر رہے تھے مسلوب کر مسلوب کر مسلوب کر یہ اس ہی نہیں ناصل کیا ہے امین یہ اس ہی نہیں ناصل کیا ہے جیسے کو پچھلی عید پر تم نے مسلوب کیا تھا امین بڑے اچھے ہیں یہودی بڑے اچھے ہیں میں سمجھتا ہوں یہودیوں کو کلام سننا آتا ہے شاید مسیحوں کبھی تک ویسا کلام سننا نہیں آیا جیسے یہودیوں کو کلام سننا آتا ہے لکھاوے کلام کہتا ہے جب انہوں نے سنا تو ان کے دل پر چھوٹ لگی اور جلدی سے پترس سے اور باقی رسولوں سے کہنے لگو بھائی ہم کیا کریں میں نے اس کے موپر دھوکا تھا میں کیا کروں اور میں ہی تھا نارے مار رہا اس کو مسلوب کرو اور بھائی ہون میں کی کرا بھائی میں نے مکہ مارے تھے میں کیا کروں اور میرے کوڑے مارے تھے میں کیا کروں مجھ تو سوٹ کر یہ کی ہم تو اپنے مسیح کو مسلوب کر پیٹھے ہیں اے بھائیو ہم بس میں سوچتا ہوں اگر آپ ہوتے نا تو ساکھنے پترس یار مزا آگیا بڑا پیت کھولے آجے اسے کئی دفعہ خادم کو شاہ باشی دیتے رہتے ہیں بھائی مہین مزا آگیا ہے ارے یاد رکھئے یہودی اس طرح کرام نہیں سنتا جس طرح ہم سنتے ہیں یہودی کرام سن کر اس پر غور کرتا ہے انہوں نے غور کیا ارے وہ تو ہمارا مسیح تھا جس کی ہم انتظار کر رہتے ہیں ارے وہ تو نجاح دے رہے بانا تھا ارے یہ کیا ہو گیا ہے اب بھائیو ہم کیا کریں آپ کو پتا ہے کچھ دیر بعد پالوس بھی یسو کو جب ملا تو یہ پالوس بھی کہہ رہا تھا ہے خداون میں آپ کو پتا ہے فلپی کے علاقہ میں دھروگا بھی کیا کہہ رہا تھا پالوس اور سلاس کو اے بھائیو میں کبھی آپ نے پائی صاحب کو کہا ہے پائی صاحب میں کیا کروں نہیں اہیانہ پائی صاحب مزا آگیا ہے مزے نہ لیا کریں کلام مزے نہیں دیتا بھرکت اور نجات دیتا ہے امین یہ کلام خدا کا ہے کہ مزے لینے کے لیے نہیں ہوتا یہ بھرکت پانے کے لیے ہوتا ہے یہ نجات پانے کے لیے ہوتا ہے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے کہا توبہ کرو آگلی ساتھ پترس نے کہا توبہ کرو اور تو میں سے ہارے کپرے گناہوں کی محفی کے لیے یہ سمسی کے نام پر ببطسبالے رہا یہ رول قدس ارے تم بھی یہ نام میں پاؤگے امین بلکہ آگے اس نے کہا یہ صرف تومی نہیں یہ وعدہ تم سے تمہاری اولاد سے اور اندور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خدا مندھ ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا نکالیے سرح ایمال کے کتاب کا دوسرا باب ساری باتیں زبانی نہیں کچھ اوپر سے بھی دیکھتے ہیں سنتی سوئی آئے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلم پر چھوٹ لوگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا اب آئیو ہم کیا کریں پترس ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی محفی کے لیے یہ سمسی کے نام پر ببطسبالے تو تم رول قدس انہوں میں پاؤگے اس لیے کہ یہ وعدہ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور ان دور سب دور کے لوگ ان سے بھی ہے جن کو خدا مندھ ہمارا خدا اپنے پاس اور اس نے اور بھی بہت سی بات ہیں جتا جتا کوئی نصیحت کی کہ آپ نے آپ کو اس ٹیڑی قوم سے وہ ٹیڑی قوم پتہ نہیں کونسی ہے لیکن میرے خیال میں ٹیڑے وہ ہیں جو یس سمسی کی مخالفت کر کے بھی کہتے ہوئی ٹھیک ہا جو سمسی کی مخالفت کر کے بھی کہے ٹھیک ہے میرے خیال میں وہ ٹیڑا ہے امین کیونکہ پالوس کو یہی خدا مندھ کے کہا تھا پہنے کی آر پر لات مارنا بیٹا تیرے لیے یہ تو ٹیڑا کام کر رہا ہے تو میری مخالفت کر کے ٹیڑا کام کر رہا ہے بچے ہاں جی بس جن لوگوں نے اس کا قلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز اسی دن ایتے پینٹی کوس کے دن تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں اور یہ جو ان میں مل گئے یہ رسولوں سے تعلیم پھالی اور رفاقت رکھنے میں روٹی توڑ دے اور دعا کرنے میں بالا خانہ پہ یہ بہت بڑی میٹنگ ہوئی توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ سمسی کے نام پر ترول قدس نام میں امین جب پاتر سرس کلام کو جھاری کیا پین ہزار نے ببتسمہ لیا کتنوں نے بالا خانہ میں کتنے تھے کتنوں نے ببتسمہ لیا کن میں مل گئے کس میں مل گئے ان میں مل گئے ان میں 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 حقیقی شگردوں میں مل گئے کن میں مل گئے حقیقی شگردوں میں مل گئے اور بات ختم نہیں ہوئی خدا کا کلام ترقی کرتا گیا خدا کا کلام پھیلتا گیا ان کی بناتی شروع ہو گئی ایک صف آگے پلٹ گئے ذرا عیمال کی کتاب میں مل گیا ایک صف آگے پلٹا آپ نے چوتھ اب آپ ملکہ میں چاہتوں تیسے باپ کی گیارویات میں پہلے آئیے تیسے باپ میں ایک بڑا واقعہ ہوا عیمال کی کتاب کے تیسے باپ ایک بڑا واقعہ ہوا اور واقعہ کیا ہوا جی پترس اور یہونہ حیکل میں دعا کرنے جا رہے ہیں اور حیکل کا ایک دروازہ ہے جسے خوبصورت کہتے ہیں اور وہاں پر ایک جنم کا لنگڑا ہے اس نے کچھ مانگنے کے لیے آگے ہاتھ پھیلایا پترس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس کہتے سونا بھی مانگ دا نا وہ بھی نہیں دی پر جڑی شیط نے دین لگیا اور سونا تمہیں قیمتی ہے اٹھ یہ سنسی کے نام میں چالا اور پھر انہوں نے ہاتھ پکڑا سے اٹھایا جنم کا لنگڑا ٹھیک ہو گیا جب جنم کا لنگڑا ٹھیک ہو گیا اس وقت سرا کے علموں کو فریسیوں کو سردار کہنوں کو بڑی پریشانی ہو گئی یہ کیا ہو گیا ہے جو میں کر کے پوچھا تو میں نے یہ کس نام سے کام کیا ہے تمہارے پاس تھرڈی کیا ہے پریشان تو تھے یار یہ تو شگرد اپنے استاد کی طرح کام کر رہے ہیں ان کا استاد بھی ایسے کرتا تھا یا کہ شگرد بھی ایسے کر رہے ہیں اور یاد رکھو کہ سنسی نے کہا بھی تھا کہ شگرد کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانت ہو ارہ یہ تو مسیح جیسے کام کر رہے ہیں ہوا کیا پڑتا ہوں جی چوتھے باب کی پہلی آئے جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو قائن اور حیکل کا سردار اور صدو کیوں ان پر چھوڑائے وہ سخت رنجی دعوے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسو کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر مگر کلام کے سننے والوں میں سے بہتیرے امان لائے یہاں تک کہ مردوں مردوں کی تعداد پانچ آزار کے قریب ہو گئی کتنی تعداد ہو گئی پہلے کتنے تھے پھر کتنے ہوئے اب کتنے ہو گئے پانچ آزار حیکل چھوٹی پڑ گئی حیکل چھوٹی پڑ گئی ویسے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یسو سمسی نے کہا تھا کہ وہ تمہیں عبادت خانوں سے خارج کریں گے اور ویسے بھی ان لوگوں کا جگہ عبادت وہ حیکل میں رہی نہیں ہے حیکل میں دعا کرنے تو جاتے تھے اس لیے کہ یہودی کسی کو منع نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت میں لکھا ہوا ہے میرا گاڑ سب قوموں کے لیے دعا کا گھر اب وہ دعا کرنے سے تو منع نہیں کر سکتے تھے لگتا ہے یہ حیکل سے نکل آئے ہیں انہی دنوں میں کواکیا وہ ہننیا اور سفیرہ کا وہ مر گئے جھوٹ بولنے کے سبب سے ایک سف آگے پڑھ دیئے تھا پانچ نباب کی بارویں آئے تھے ملکہ سب کو اور رسولوں کے ہاتھ سے بہت سے نشان اور اچھیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برامدہ میں جمع ہوا کرتے پہلے کہاں جمع ہوا کرتے حیکل میں آپ کہاں پر آگئے ہون برانڈے جا گئے ہون کتے آگے ایک برانڈہ مشن بن گئی یہ کون سی مشن بن گئی ہو سکتا ہے مجھے پتا اس لگتا ہے کہ مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ حیکل کے سرداروں نے بھلا خبردار آئے تھا تو میں نے میٹنگ حیکل میں کی مار وہ نے کہاں چلو برانڈہ دے آئیے برامدہ میں آگئے برانڈہ مشن بن گئی اور آگے کچھ لکھا ہوئے میرے پیچھے بولیے لیکن آروں میں کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے غور سے سنیے ان میں ملنے کے لیے جرت چاہیے تھی ان میں ملنے کے لیے کیا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے ارے یہ وہ کلیس یہ ہے اگر بندہ جھوٹ بولے تو بندہ مار جاتا ہے جھوٹے آدمی کے لیے اس مشن میں کوئی جگہ نہیں آمین غور سے سنیے کسی کو جرت نہ ہوتی تھی اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں شابل ہونے کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے تو توبہ کرنا تو بڑا جرود ہے کام میں مجھے بتائیں توبہ جرود سے کی جاتی ہے بزدل توبہ کرتے ہیں ارے گناہوں کا اقرار کرنا جرود کا کام ہے بزدل گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اور یسوپسی کے نام میں گناہوں کی معافی کے لیے ببتسمہ لینا کسی جرود کا کام نہیں کیوں بھئی ارے یسوپسی کے نام میں ببتسمہ لینا جرود کا کام ہے ہر بندہ نہیں کر سکتا آمین لوگوں کو جرود نہ ہوتی تھی ان میں مل جائیں یہ نہیں کہ انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا دروازہ تو کھلا ہوا ہے جرود چاہیے توبہ کرنے کے لیے جرود چاہیے ببتسمہ لینے کے لیے جرود چاہیے آمین آمین کہ وہ کلیسیا ہے جس میں جرود والے داخل ہوتے ہیں جرود والے اس کلیسیا میں داخل ہوتے ہیں اور یہ پتہ کس کی مشن ہے یہ مقدسہ مریم کی مشن ہے اور یہ پترس کی مشن ہے اور یہ بارہ رسولوں کی مشن ہے آمین اور یہ نہیں کی تعلیم ہے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ سمسی کے نام پر ببتسمہ لو تو تم رول قدسہ نام میں بھوگے کسی کو جرود رہے ہیں ان میں آمینے لے لیکن تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ جرود نہیں کرتے ہیں جرود کرنے والے جرود کرتے ہیں جرود کرنے والے جرود کرتے ہیں آگے پڑھ یہ کیا لکھا ہوا ہے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیا میں کیس میں خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کسرس سے عاملے سردہ آگے جائیں خداوند کی کلیسیا تب پہنچیں خداوند کی کلیسیا کہ کونسی کلیسیا ہے اس کلیسیا کا نام ایر پی چرچ نہیں اس کا نام یو پی چرچ بھی نہیں اس کا نام سلویشن آر پی بھی نہیں اس کا نام خداوند کی کلیسیا کس کی ہالیلویہ یہ کلیسیا خداوند کی کلیسیا ہے یہ کلیسیا کس کی ہے اتراز ہے آپ اتفاق کرتے ہیں آپ متفق ہیں یہ خداوند کی قلیسیہ ہے بولیئے ہاتھ اٹھائیے ذرا میرے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں یہ خداوند کی قلیسیہ ہے وہ یہ تو غیر زبان نہیں بولنے میں لوگ ہیں یہ تو بھائی لوگ ہیں ان کے قلام کے اندر لکھا ہے بھائیوں کی جماعت ان کا نام ہے ایمانتاروں کی جماعت ان کا نام ہے شاکرتوں کی جماعت اور یاد رکھئے یہی قلیسیہ بھی ہے اور آنے والے وقت میں انہی کو لوگوں نے مسیحی کہنا شروع کیا ہے مسیحی بھی یہی کہلائے ہیں کس کی قلیسیہ ہے خداوند کی قلیسیہ توبہ کی تعلیم دیتی ہے خداوند کی قلیسیہ گناہوں کی معافی کے لیے یاسمشی کے نام پر پتس ملینے کی تعلیم دیتی ہے اور خداوند کی قلیسیہ رل گسپانے کی تعلیم دیتی ہے میں نے کہا تھا میں بیگانہ تعلیموں کی طرف نہیں جاؤں گا میں تو آپ کو تعلیم بتاؤں گا کھرا بتانا میرا کام کھوٹا پچاننا آپ کا کام کیونکہ خدا نے آپ کو سمجھ دی ہے سیمینار میں سمجھ دار لوگ آتے ہیں حضر کو نے کہا سیمینار سیمنری سے نکلا ہے سیمنری کے سٹینڈر کے لوگ یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں امین اتفاق کرتے ہیں یہ خداوند کی قلیسیہ ہے آپ کیسے نہیں کریں گے کلام میں لکھا ہوا ہے کیسے نہیں کریں گے بھائی ان کو خدا کا کلام کہہ رہا ہے یہ خداوند کی قلیسیہ ہے امین کتنے لوگاں ملے قصد کیا ہوتی ہے قصد کا مطلب ہوتا ہے جو چیز گینی نہ جا سکے انکاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل پڑیش کی کتاب نکال یہ جلدی کے ساتھ تائم نہیں لیکن ضرور سولمہ باب پڑیش کی کتاب کا سولمہ باب حاجرہ لوڈی کے پاس خدا کا فرشتہ گیا جب حاجرہ بی بی نے اسے گھر سے نکال دیا تو خدا کا فرشتہ اس کو بیعبان میں ملا اور اس سے گفتگو کی پتہ اس کی کتاب کے سولمہ باب کی دسویں آیت اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے یعنی حاجرہ سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کتنی بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کسرت کے سباب سے اس کا شمار نہ ہوگا کسرت کا مطلب ہے جس کا شمار پہلے کدھ رہے تھے پھر کتنے ہو گئے پھر کتنے ہو گئے ہون کنے وہ لگتا ہے گرچہ ختم ہوندیا ہوں جا لوگ کی ہوندے جاندے رہے پتر گھنی ہے کہ میں اجھے کلماتے پر کہا دے رہے اندرے لوگ کی وہ اور آ رہے اندرے اب سمجھیں نہیں آ رہی کہ پتنے میمبر بن گئے آمین میں نے کہا تھا نا جو جرد کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو جرد کرتے ہیں وہ ارے جیب جیب کھا میں اس کلیسیا کے اندر ہونے شروع ہو گئے اور لوگوں نے کہا یار فیدہ یہ انہیں کوئی توبہ کر لے ماری گا لے بیاریا سمجھ سیدھے ناج گناہ ہوا دی معافی ہو جائے تو ارکی چاہید ہے بغیر کوئی پیسے دیتے ہوئیں خدا بڑا عظیم ہے کچھ کہنوں کا بھی خدا نے ذین کھولا کچھ پادریوں کا بھی خدا نے ذین کھولا ویسے ہے کافی مشکل ہے ویسے کافی خدا یہ ذین کھولے پادریوں کا پر نہ پادری کیونکہ چونکہ وہ خداوند کی کلیسیاں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں ساری زندگی اسی رہے اور سوچتے ہیں وہ کالا کھنڈے سن پی یہ خلا ٹھیک نہیں کہ آج سی جی آپ پہ بفتوزمائی لیتے ہیں کم خراب ہو جائے گا تو جرد کچھ جرد کاری لیتے ہیں کچھ جرد ہے اگلے صفح پر چلیے ذرا صرف صفح پر چھٹے باب میں آ جائیے ان جنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے کتنے ہوتے جاتے تھے ہاں جی ان جنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو اس کے بعد چھٹے ہیں ساتھویں ہاتھ میں آجائیے میرے ساتھ ایمال کی کتاب کے چھٹے باب کی ساتھویں آئے اور خدا کا کلام پھیلتا گیا خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یرشنہ میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور آگے لے کیا اور کائنوں کی بڑی گرو کائنوں کی بڑی گرو اس دین کے تحت میں ہو گئی میرے تو دیکھئے ذرا کون سے دین کی بات ہو رہی ہے پہلے اس دین میں ایک سو بیس آئے پھر اس دین میں تین آزار پھر اس دین میں پانچ آزار پھر اس دین میں کسرت اور آپ کائنوں کے بڑی گرو بھی اس ہی دین میں آگئی دین کیا ہوتا ہے دین کیا ہوتا ہے اگر کوئی فارم فلم کرنا پڑ جائے چلدی کرو یار اگر کوئی فارم فلم کرنا شروع کریں آپ یہاں پہ لکھو نام یہاں پہ لکھو اہو والدیت اور یہاں پہ لکھا ہو دین کیا لکھو گے چلو جی میں اپنا لکھنا ہے انبر وحیر والدیت اللہ دیتا دین کیا لکھوں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بولیے چلو جی آپ سکر سارے کہہ رہے ہیں جار ہے ابھی مجورٹی لیکن سچ بات بھی یہی ہے کہ دین ہے مسیحت ہمارا دین کیا ہے سارے مسیح بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا دین کیا ہے گوھر سے سنیے یہ بڑی کائنوں کی گروہ کس دین میں آگئی مسیحت میں آگئی آمین سنیے گوھر سے یہ مسیحت کا دین ہے اور یہ مسیحت کی تعلیم ہے کیونکہ دین کا مطلب ہوتا ہے ایمان اور ایمان ایسے نہیں ہوتا ایمان کے پیچھے کوئی تعلیم ہوتی ہے ایمان کے پیچھے کوئی اگر ایک بندہ کسی دربار پر جا رہا ہے تو اس نے تعلیم پائی ہے فلانے دربار تے جو گے منڈا ٹھیک ہو جائے اگر کوئی کسی مزار پر جا رہا ہے تو اس کو تعلیم دی گئی ہے اگر کوئی مسجد میں جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی تعلیم ہے جو اسے دی گئی ہے اور جو اس کی تعلیم ہے وہی اس کا ایمان ہے آمین اور جو اس کا ایمان ہے وہی اس کا دین ہے آمین یہ کائنوں کی بڑی گروہ ستین کے اندر آگئی آمین یہ دین تو بڑھتا رہا لیکن مخالفت بھی بڑھتی رہی مخالفت بھی بڑھتی رہی ایک بہت بڑا لیڈر فریسیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر جس کے قلام میں لکھا ہے کہ وہ شرعہ کے اعتبار سے بھی بیعب تھا اور عالم بہت زبانے جاننے والا شخص جس کا نام سول تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو دین شروع ہوا ہے یہ بددی ہے وہ سمجھتا تھا یہ کون ہے بددی ہے یہ جو توبہ کی منادی کرتے ہیں یہ جو یسوسی کے نام میں گناہوں کی معافی کا بابتسمہ دیتے ہیں یہ بددی ہے یہ بددت ہے ان کو ختم کرنا چاہیے اس بددت کو کچھل دینا چاہیے اور وہ سمجھتا تھا کہ میں خدا کی بڑی خدمت کر رہا ہوں یہاں تک کہ اس نے اس وقت کے بیشپ سیبان سے جا کر پرمٹ لیا ہوا تھا اجازت ناما لیا تھا کہ جس کسی کو بھی اس دین کے اندر دیکھے اس کو پھکڑے کسیٹے ننگا کرے کورے مروائے کیا تھا نہ میں ڈلوائے بلکہ قتل بھی کروا سکتا ہے اتنا ظالم آدمی کیا نام ہے اس کا اور وہ پتہ نہیں مجھے نہیں پتا اس نے کیا 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 کہ وہ جوانی میں تھا اور جوانی میں آدمی بہت جذباتی ہوتا ہے جوانی کا نشہ ہوتا ہے ضرق پاس صاحب کل بتا رہے تھے جوانی کے نشہ ہے اور جب بندہ نشے میں آجے تو پھر کوئی بھی کام کر سکتا ہے پاہمیں چنگا دے پاہمیں چنگا کرنے پہ اچھی بھی کمال کرے گا اور پیرا کرنے پہ اچھی بھی کمال کرے گا ساؤل نے کمال کر کے رکھ دیا مسیحوں کو ستا دیتا پرمٹ لے کر دمشق کی طرف جا رہا تھا دمشق وہی دمشق جو شام کا دارالحکومت ہے دمشق وہاں سے ایسا شائر ہے جس کا کبھی نام تبدیل نہیں ہوا بڑے بڑے شائروں کے نام تبدیل ہوگے لیکن دمشق کا نام تبدیل نہیں ہوا آج کل وہاں پر بڑی جنگ لگی ہوئی ہے یہ شام کے ملک کی بات کر رہا ہوں میں پالوسوس یہ ساؤل نام بندہ وہاں پر جا رہا تھا کلام کہتا ہے راستے میں تھا دوپہر کا وقت تھا کونسا وقت تھا کلام کہتا ہے ایسا نور اس کے چوگرد آچم کا دوپہر کے وقت نور دوپہر کا تو اپنے بڑا نور ہوتا ہے لیکن مجھے سمجھاتی ہے کہ یہ کوئی نور ہے جو دوپہر کے نور سے بھی زیادہ ہے یہ آفتاب سے بھی کوئی بڑا آفتاب ہے اور یہ آفتاب صداقت ہے یہ آفتاب صداقت ہے جو اس کے اوپر آچم کا ہے یہ میرا یس سمسی کا نور اس پر پڑا ہے کلام کہتا ہے یہ گر گیا وہ انتہ ہو گیا اور اس کو آباز آئی اور سول اور سول تُو مجھے کیوں ستاتا ہے دلیر آدمی ہے خدا من تو کون ہے خدا من تو میں یسو ہوں میں یسو ہوں جسے تُو ستاتا ہے کہ یسو کو ستاتا تھا بولیے کہ یسو کو ستاتا تھا یہ تو کلیسیا کو ستاتا ہے یہ تو کلیسیا کو ستاتا ہے لیکن کلیسیا کیس کی ہے میں کسی دراما کرنے لگا ہوں سکھانے کے لیے اور آپرا آجتے کھلو ذرا نراز نہ ہوئیں گسہ بھی نہ کریں انہوں نے پوچھ کیوں مارنی ہے پھر پوچھو میں اسے مار رہا ہوں کسے مار رہا ہوں میں میں تو اس کے پوں کو مار رہا ہوں تو کونے یہ سلیے بول رہا ہے کہ یہ اس بدن کا سار ہے یہ سلیے بول رہا ہے کہ یہ اس بدن کا اور یہ سوگے سلیے بول رہا ہے کہ یہ سمسی کلیسیا کا سار ہے امین امین ارے جب کلیسیا کو ستا ہوگے تو کلیسیا کا سار بولے گا بھائی شمشاہ ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا یہ خدا منت کی کلیسیا ہے there is no doubt in it there is no doubt in it اس میں کوئی چھکو شبے کی گنجائش نہیں جو لوگ توبہ کرتے گناہوں کی معافی کے لئے یہ سمسی کے نام میں ببت اس میں دیتے ہیں رلکس بانتے ہیں وہ خدا منت کی کلیسیا کے لوگ ہوتے ہیں امین امین اچھا بڑا سمجھ دار بندہ ہے بڑا جلدی سمجھ گیا ہے میں نے کہا یہودی ہے یہودیوں کو کلام سننا آتا ہے فوراں کہتا ہے خدا منت میں کیا کروں پڑتا نہیں ایسے لکھا ہے ایسے لکھا ہے کہتا ہے خدا منت میں یسو کہندہ ہے سارے گناتے ہیں مندانچی دا سمجھ تو جانا ذرا دبشق میں جو کوئی تو نے کرنا ہے وہاں تجھے بتایا جائے گا اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے تین دن تاکھ اس بندے نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اندھا میں سمجھتا ہوں روزے میں ٹھر گیا ہے یہودی ہے نا یہودی ہے نا شاید وہ سمجھتا ہوگا مر جاؤں گا شکر ہے مرنے سے بچ گیا ہوں خدا منت کی آواز سنی ہے شاید ساری زندگی اندھا رہوں گا خدا منت کی آواز سنی ہے سزا مل گئی ہے شاید لگتا اس لیے روزے میں ٹھر گیا ہے خدا منت حنانیہ کو کہا حنانیہ ایسی اسی کلیسیا کا ایک بندہ ہے حنانیہ جا دمشق کی راہ میں دمشق کے شہر میں جا وہاں پر ایک سیدھا نام کی گلی ہے وہ گلی ہے جس کا نا ہی سیدھا ہے وہ ہے بھی سیدھی اور نام بھی سیدھا ہے وہاں پر ایک بندہ ہے شما اور نام اس کے گھر میں چلا جانا اور وہاں پر ایک ساؤل نام کا بندہ ہے جس کو ساؤل ترسی کہتے ہیں وہ دعا کر رہا ہے جا اس کے سر پر ہاتھ رکھ اندہ ہو گیا ہے وہ بنای پائی حنانیہ کہتا ہے خدا من کہوں بیج رہے تجھے نہیں پتا اس نے تیرے مقدسوں کے ساتھ کیا کیا ہے یرش رم میں وہ تو بڑا خدر نا کا آدمی ہے اوہ میرے یسو نے کہا حنانیہ فکر نہ کر میں اسے بتا چکا ہوں میں اسے بتا چکا ہوں ساؤل اب تُو بادشاہ ہو اور قومہ کے سامنے میرے نام کو ظاہر کرنے کا میرا جنابہ وسیدہ ہوگا اب تُو یہ کام کرے گا اب تُو یہ کام کرے گا حنانیہ کیا جا کر کہتا ہے بھائی ساؤل کیا کہتا ہے اوہ می گاڈ اپنے دشمن کو بھائی کہنا پڑھ دیئے بھائی ساؤل بھائی ساؤل نکالیے جی یہ صرف بھائی کہہ سکتے ہیں کسی کو بھائی یہ بھائیوں کی زبان ہے کہ دشمن کو بھائی کہہ کر پکارنا یہ بھائیوں کی زبان ہے جی ایمال کی کتاب کا بھائی ساؤل بھائی ساؤل بڑھنے لگا ہوں مل گیا بھائی ساؤل دسویں آئے بلکہ نامی آئے اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بول تھا تو اس کی آواز ہونا سنی میں نے کہا ہے خدا مند میں کیا کروں ساؤل کہتا ہے میں نے خدا مند سے کیا کہا کہ میں خدا مند میں خدا مند سے کہا اٹھ کر دمشق میں جا جو کچھ تیرے کرنے کے لیے وہ قرر ہوئے ہیں وہاں تو اس سے سب کہا چھائے گا جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے اور ہننیا نام ایک شخص جو شریعت کے موافق دیندار وہاں کے سب رہنے والے یہودیوں کے نزدیک نیک نام تھا میرے پاس آئے اور کھڑے ہو کر مجھ سے کہا بھائی ساؤل بھائی یہ بھائیوں کی زبان ہے میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں پھر آگے چلوں گا سان انیس سو پچانوے میں مجھے فرانس جانے کا موقع ملا پہلی دفعہ پھر میرے بچے کہتے ہیں ڈیڑی آپ کیوں کہہ کرتے ہیں میں بکرییں چرائے چرانے والا شخص تھا اور بیٹھ گیا پیا یہ کہ جمبو جٹ تیارے میں سارے دنیا سو گئی میں کہتے ہیں میں کدھی چیٹا ہوئے کھاں تک کدھی بار ہوئے کھاں کدھی کوئی قبضہ ہوئے کھاں کدھی کوئی سمجھ نہ آئے نید نہیں آتی میرے کیپٹن نے کہا تھا کہ چیف صاحب اگر آپ کو کسی بھی وقت کو چیز کی ضرورت ہو کھانے پینے کو دل کر تو مانگ لینا ہے گورمنٹ نے بڑے پیسے دیئے ہیں میں کہا اچھا ساتھ رات کا ڈھائی کا ٹائم تھا میرا دل کرے چاپ ہی انہوں میں سوچا ہاں پی ایٹھائی ویدہ ٹائم کرے چاپ ہی انہوں سارے لوگ کی سوتے ہیں لیکن وہ جو ایر ہوسٹس ہے نا وہ نہیں سوتی ہیں وہ ایسے چکر لگاتی رہتی ہے وہ نہیں سوتی ہے میں نے بڑا ڈھڑا ڈھڑا رکے میں نے کہا جی کر میرے بیسٹی کار شاڑے بیا گرہ ٹائم چاپ ہی انہوں میں نے کہا اچھی بینا ایک کپ شای ملزے گی وہ اتنی متاثوری کہتی میں اپنے بھائی کے لیے بھی لے کر آتی ہوں وہ گئی اور پہنے بھائی کے لیے بھی لے کر آتی ہوں انہوں نے پہلے ایک بناک رکھی اسی مجھے کہتی آپ کون ہیں اور میرے سامنے خدا کا کلام کھلا ہوا تھا مجھے کہتی آپ کون ہیں میں نے کہا میں مسیحی ہوں کہتی ہے میرے اچھے بھائی بارہ سال ہو گئے ہیں بارہ سال ہو گئے ہیں مجھے ایر ہوسٹس آپ پہلے شخص ہیں جس نے مجھے بہن کہکے بلائے میں نے اس کو بتایا میں نے کہا میری بہن یہ بھائیوں کی زبان ہے یہ مسیحوں کی زبان ہے کلام میں لکھا ہوا ہے یہی پالوس رسول جو مسیحوں کے ستاتا تھا یہی اب مسیح کے دین کی منادی کرتا اور خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جوان عورتوں کو کمال پاکیزگی سے بہن کہنا ہے پر کمال پاکیزگی ہوئے دیتا ہے نا روڑا دیا ہے سلچہ پاکیزگی ہوئے کمال پاکیزگی ہوئے دیتا ہے امین میں بات کر رہا تھا ہننیہ کہتا ہے بھائی ساؤل سنیے ذرا پھر بھی نہ ہو اسی گڑی بھی نہ ہو کر میں نے اس کو دیکھا اس نے کہا ہمارے باپ دادا کہ خدا نے تجھ کو اس لیے مقرر کیا کہ تو اس کی مرزی کو جانے اور اس راسباز کو دیکھے اور اس کے موں کی آواز سنیں کیونکہ تو اس کی طرح سے صحبات میں ہو کے سامنے باتوں کا گواہ ہوگا جو تُو نے دیکھ ہی اور آگے ہننیہ کہتا اب دیر کیوں کرتا ہے بھائی ساؤل اب دیر کیوں کرتا ہے اٹھے آنکھیں کھول گئی ہیں تیری اندر کی آنکھیں بھی کھول گئی ہیں تیری بار کی آنکھیں بھی کھول گئی ہیں اب اٹھے بفتسمانے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو تھوڑا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس رسول نے بھی یسوم سی کے نام میں گناہوں کی معافی کا بفتسمانے گیا آمین اور مدہ داری کی بات یہ پالوس جو کبھی خداون کی کلیسیا کو ستاتا تھا اب وہ بھی اسی دین میں شامل ہو گیا ہے آمین آمین گلتیوں کے خط نکال گئے یہی پالوس اصول جگہ جگہ اس نے ایک سفر کیے اور بہت سی کلیسیاں یں خائم کی اور گلتی گلتیا کے علاقہ میں اس نے کلیسیاں خائم کی اور بعد میں گلتیا کی کلیسیاں کو کچھ لکھتا ہے گلتیوں کے نام پالوس اصول کا خاط اور اس کا پہلا ہی باب اور میں اس کی اتھارمیت پڑھنے لگا شاباش اچھے بھائیوں نکال یہ پہلا گلتیوں کے نام پالوس اصول کا پہلا ایک ہی خاط ہے اس کا پہلا باب اور اس کی اتھارمیت آئے پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے ملاقات کرنے کو یرسلم گیا اور پندرہ دن تک اس کے پاس رہا مگر اور رسولوں میں سے خداون کے بھائی یکوب کے سوا کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں کہتا ہے جو باتیں میں تم کو لکھتا ہوں خدا کو حاضر جان کر کہتا ہوں محران ہوتے ہیں بھی قسم نہیں کھائی دی یہ جب کہا ہے خدا کو حاضر جان کر آئے یہ بھی قسم کھان دیا یعنی اس کا مدد ہے کہ شک و شبے کی گجائش ختم ہو جائے کہتا ہے میں جو باتیں تم کو لکھتا ہوں یہ خدا کو حاضر جان کر لکھتا ہوں کہ وہ چوتی نہیں کہتا ہے اس کے بعد میں سوری اور کلکیا کے علاقوں میں آیا اور یہودیہ کی کلیسیہ ہیں یعنی یہودیہ کے صوبے کی کلیسیہ ہیں جو مسیمیں تھیں میری صورت سے تو واقف ہے نہ تھی مگر صرف یہ سنا کرتی تھی یہودیہ کی کلیسیہ ہیں کیا سنا کرتی تھی کہ وہ جو ہم کو پہلے ستاتا تھا وہ جو پہلے ہم کو ستاتا تھا ابوسی دین کی خوشکبری دیتا ہے جسے پہلے تباہ کرتا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پالوس رسول اسی دین میں شامل ہو گیا اگر میں یہاں پالوس کا نام لکھوں تو پالوس کا دین کیا ہے پکی بات پکی بات اور یہ سمسی کے دین کی منادی کرنے کے سبب سے یہ شخص جس کو کبھی باعثت چوگہ ملا ہوا کرتا تھا بڑا چوگہ پہن کر ان کو ستایا کر ستاتے نسانے کے لیے جایا کرتا تھا پکڑنے کے لیے جاتا تھا اب اس کے ہاتھوں میں زنجیریں آگئی ہیں اب اس کے پاؤں میں زنجیریں آگئی ہیں اور اب یہ بادشاہوں کے سامنے بھی جا کر اسی دین کی کفیت بتاتا ہے امین ذرا امال کی کتاب کے چوبیس مباب میں چلیے ذرا جلدی سے خدا میں نے پہلے کہا دیا تھا کہ تو بادشاہوں اور قوموں کے سامنے میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنوابہ وسیلہ ہوگا امال کی کتاب کے چوبیس مباب میں چلیے ذرا امال کی کتاب کے چوبیس مباب امال کی کتاب کا چوبیس مباب اور اس کی چوبیس مباب اور چند روز کے بعد یہ پالوس اصول کا دوسرا سفر ہے تیسا سفر ہے غالب اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بی بی درسلہ کو یہ فیلکس اس وقت کا حاکم ہے اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بی بی درسلہ کو یہ یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پالوس کو بلوا کر جو قید خانہ میں تھا پالوس قید خانہ کے اندر ہے اور فیلکس نے باہر سیت ایک جج پالوس اصول کو باہر سیت ایک مجرم سجیروں سے جکڑا ہوا اپنے سامنے بلایا ہے اور کہا ہے پالوس کو بلوا کر اس سے مسیح یسو کے دین کی کیفیت سنی کیا سنی پالوس کو بتایا بلایا فیلکس نے فیلکس مجھے بتا مسیح یسو کے دین کی اندر کیا ہوتا ہے مسیحیت میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے پوچھنا ہونا مسیحیت میں کیا ہوتا ہے کنوں پوچھنا چاہی رہے ہیں اے ہاتھ سے جوڑے جو اے مشنہ دے پادریاں کو نہ جائے ہو اینا تانو اپنی مشن دی تلیم دے دینی جے اینا مسیح دے یسو دے دین دی تلیم نے جے دینی جے مسیح کے دین کی تعلیم آپ کو پالوس رسول بتا سکتا ہے بسے جانا پسند کریں گے اس کے پاس پسند کریں گے آپ اگر تو مسیحیت کو سیکھنا ہے تو پھر کہاں جانا پڑے گا فیلکس کہتا ہے ذرا مسیحیت کے دین کی دین تو بتا اس میں تعلیم کیا پائی جاتی ہے یہ کیا کہتا ہے تمہارا دین یہ جو لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں تم کو پکڑا ہوا ہے تو بچرم کی طرح میرے سامنے آئے ویس اس دین کے اندر ہے کیا اور آگے بتاتا ہے پالوس اس دین میں کیا ہے پڑیئے ذرا پچیس میں آج اور جب وہ یعنی کہ پالوس راستوازی کس کی راستوازی اور پرہیزکاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دیشت کھا کر کہا کھا دیشت کھا کر جواب دیا اس وقت تجا فرصد پا کر تجھے پھیرے پالوس کیا پیان کر رہا تھا یہ سمسی کے دین کی کفیت میں جو پتا ہے کیا تا ہوگا فیلکس بادشاہ ہمارا دین کوئی ممولی دین نہیں ہمارے دین میں یہ سمسی پر ایمان لاکر لوگ راستواز چھہرتے ہیں ویسے تو سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں لیکن یہ سمسی کا دین یہ ہے کہ ہم یہ سمسی پر ایمان لاکر جب اس کے نام میں گناہوں کی معافی کا ببت اسمہ لیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم رول کو سمانتے ہیں تو خدا پرا پاک روپیا میں دیتا ہے اور پھر رول قدس کی رانمائی میں ہم پرہیزگاری کی زندگی پسر کرتے ہیں یہ جو مسیحت میں عورتیں ہوتی ہیں یہ پرہیزگار ہوتی ہیں بتا رہا تھا کہ جو مسیحت میں عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں پر ہیزگار ہوتی ہیں پلوس بتا رہا ہوگا وہ اپنے آپ کو کیسے سمارتی ہیں میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں پلوس کہتا ہے کیا کہہ رہا ہوگا تو مجھ سے خط نکالیے میرے ساتھ ذرا مسیح کی تعلیم سنیے جی مسیح کے دین کی قفیت سنیے جناب اسی پلوس نے خط لکھتے ہوئے مسیح کے دین کی قفیت جب بتائی پہلا تھا موچیس دوسرا باپ اور اس کی نامیت میں لکھا ہوا ہے آٹھویں باپ میں کہتا ہے پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غص اور تقرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں بتاتا ہوگا کہ مسیح دین کے اندر لوگ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور پھر جو مسیح دین کے لوگ ہیں اسی طرح عورتیں مسیح دین کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ حیادار لباس پہنتی ہیں وہ شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سوارتی ہیں وہ بال گوندنے اور سونے اور موتی اور قیمتی پشاگ نہیں پہنتی یہ بے دین عورتوں کا کام ہے جو مسیح کے دین کے لوگ ہیں وہ ان کا ان کا ان کا کوئی لوگ ہی سپیشل ہوتا ہے ان کا لوگ ہی بڑا سپیشل ہوتا ہے آمین فیلس چاہ کھا گیا بہشت ہو کیوں ڈرارہا تھا یہ بہرانو تو یار ایک مجنم ہے جو پیڑیوں میں چکڑا ہوا ہے تو جاجہ ہے جاجہ تو مجنم سے دیشت کا عیدہ بیوکوفی کی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جھوٹے لوگ سچے لوگ سے دیشت کھاتے ہیں اور جھوٹی تعلیم رکھنے والے سچی تعلیم کی بات سن کر دیشت کھاتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو پر میں کوئر بات بتاؤں اس تعلیم کے لوگوں سے ویسے ہی لوگ دیشت کھاتے ہیں آلیلویا بائی پرویز اس تعلیم کے لوگوں سے ویسے ہی لوگ بڑی دیشت کھاتے ہیں یہ ڈراراتے نہیں کسی کو ان کی پاکیزگی جو ہے اس کی بڑی دیشت ہے ہمین پاکیزگی چیز ہی ایسی سے لوگ دیشت کھاتے ہیں بہن نے مجھے بتایا بہت پرانی بات ہے کسی گھر میں کام کرتی تھی باجی اس کی بیگم صاحبہ فلم میں دیکھتی رہتی وہ بچاری کپڑے دو جاڑو کا کام کارام سے بیٹھ جاتی سائیڈ پر دعا کرنا شروع کر دیتی ایک دن اس نے کہا کہ تو اتنی خدا پرست لگتی ہے مجھے ذرا دعا کر رہا پہلے اپنے خدا سے میری شکر تو لو اس نے کہا بہن لا دعا کرتی ہوں باجی اس میں کیا ہے انہاں خادشاہ تو ہوگا ہے خات رکھ کر دعا کی کہنے باجی جو ہونے چاکتے کو رو شگر اپنے انہیں شگر چاکتی شگر نارمل جلدی سے فون کرتی ہے اپنی کسی جیزہ کو فون کرتی ہے ہمارے گھر میں نکرانی کے روپ میں فرشتہ آیا ہوا ہے تمہیں آ تمہیں دعا کرا انہوں نے کہیں دیئے سیہ میں ترلی چاپنا کے لئے انہیں لیا اللہ اور میں جس بین کی بات کر رہا ہوں وہ اس کلیسیا کی بین تھی امین وہ اسی طرح سمارتی تھی جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے اور گھر میں نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کی بڑی دہشت ہوتی ہے امین آگے چلتا ہوں پہلے تو یہ منادی کرتے تھے پھر اب یہ بھی منادی کرنا شروع ہو گیا پہلے فقیوں فریسیوں صدوقیوں کو بڑے تکلیف تھی اب یہ تکلیف بڑے پیمانے پر ہو گئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر دل عزیز ہوتے جاتے تھے یہ لوگ بڑھتے جاتے تھے ہیرو دیس کو بڑے تکلیف ہوئی سر آگے چلتے تھے میں بتانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہوتی ہے سب زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے ابلیس کو ابلیس نے وقت کے حاکم ہیرو دیس کے دل میں ڈالا اینان امروہ یودی بڑے خوش ہونگے اس نے جلدی سے ہیرو دیس نے اس کلیسیا پر حملہ کرنا شروع کر دیا اس نے یکوب کو قتل کروایا پھر پترس کو پکڑا اس کو جیر خانے میں ڈلوایا پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ کتنے لوگوں سے سنسار کروایا یہی وہ موقع تھا جب سٹیفنس بھی شہید ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے بھائی ویلیم قدس میں ایک ہی شہید کا نام ہے جس کے ساتھ شہید کا لفظ آتا ہے وہ کون ہے اور میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں وہ کس مشن کا بند ہے بتائیے ایک بندہ مجھے پوچھ رہا تھا بھائی وحید یار شہید کون ہوتا ہے میں نے کہا جو اس مشن کا بندہ ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے حاللویہ میں قدر کرتا ہوں بٹی اینڈ کمپنی کی اور سب کی جنہوں نے بہت کچھ کیا ہے پاکستان میں مسیحوں کے لیے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائی ویل مقدس کے مطابق شہید وہ ہے جو اس مشن کا بندہ ہے بس آگے میں کچھ نہیں گولتا امین ایسے ہمیں پڑے پریشانیوں دیئے ہے نا کڑا شہید ہے کون شہید ہے اسے کھ لو جو اس مشن چا نہیں انہوں نے شہید نہیں آکھنا خبر دا جنہوں نے شہید آکھا وہ ہلاک تو ہو سکتا ہے شہید نہیں ہو سکتا امین شہید کے لئے تالیاں بجا سکتے ہیں سٹیفنے شہید کے لئے سٹیفنے شہید کے لئے اور ایک ہی نہیں لا تعداد لوگ کیسر دو متیان آیا کیسر نیرو آیا پہلے نیرو آیا پھر اس نے بھی اس نے بھی بڑے حملے کی ہے اس کلیسیا پر بہتوں کو قتل کروایا ہے یہ کیسر دو متیان وہ آیا جس نے یہونہ کو جو اسی مشن کا بندہ ہے جس نے یہونہ کی انجیل بھی لکھی جس نے یہونہ کے خط بھی لکھے ہیں اس کو کھولتے ہوئے کڑائے کے تیر میں ڈالا اور جب اس کو کچھ نہ ہوا تو پھر پتمس کے جزیرے میں بیج دیا آپ پہ مرکھ اپ جائے گا مرکھ اپنی جائے گا یہ یسو کا جلال دیکھے گا یہ یسو کا جلال دیکھے گا اور بکاشوہ کی کتاب لکھے گا امین پترس کو بھی شہید کروایا گیا پلوس بھی انہی شہیدوں میں شامل ہے امین اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہ ہے جو کلیسیا پر بیرونی عملے کیے گئے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے لیکن یاد رکھئے گم لیئے نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی ساؤل اور پلوس کے ستاد نے کہا تھا کہ اگر یہ خدا مند کی طرف سے ہے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے کر سکتے ہو کچھ کچھ بھی نہیں کر سکتے پتر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جتنے مرضی مارو وہ بہنزیر کہتے ہیں کتنے بٹو مارے گئے ہر گھر سے بٹو کتنے ستفنس مارو گے یہ تو ہر بندہ ستفنس ہے پلوس کہتا ہے میں تو مرنے کے لیے تیار ہوں باندھے جانے نہیں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں امین کیوں میرا دل توڑتے ہو میں بتانا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سلیب اٹھا کر یسو کے پیچھے ہو لیے ہیں جب بیرونی حملے بلیس کے کام یاب نہ ہوئے تو پھر ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اندرونی حملے جب بیرونی حملے فیل ہو جائے تو پھر اندرونی حملے اور وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور وہ بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں اپنیس نے سوچا کہ نہیں مک ساکتے ہیں مک نہیں ساکتے ہیں گمراتے ہو ساکتے ہیں مک نہیں ساکتے ہیں تو گمراتے ہو ساکتے ہیں اس نے کوشش کی کہ مجھ سہیت پر جو اندرونی حملے ہیں وہ کیے جائیں سو سال گزر گیا جس سمسی کو اسمان پر گئے ہو ایک سو سال اور گزر گیا یہی تعلیم یہی صحیح تعلیم جاری رہی ایک سو سال اور گزر گیا میں بتانا چاہتا ہوں غالباً سان تین سو بارہ آ گیا سان تین سو بارہ آ گیا ایک شخص کانسٹنٹائن کا نام تھا کانسٹنٹائن نام کا ایک شخص تھا جو روم کا شہنشاہ تھا یہ جنرل قسم کا بندہ تھا فوجی جرنیل تھا اور یہ جنگلر رہا تھا سان تین سو بارہ کی بات کر رہا ہوں بیٹل آف ملوین بریچ اس جنگ کو یہ لڑنے سے پہلے انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو ابھی مل جائے گا سائیکلو پیڈیا پڑھیں تو پھر بھی مل جائے گا اس نے ایک اسوان کی اوپر کراس دیکھی کراس دیکھی بٹا دیں اور کراس کی اوپر اس طرح کا نشان تھا اس طرح کا نشان تھا ایکس پی اور ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا گریک میں تو ہے میں لکھی دیتا ہوں لکھا ہوا تھا یونانی زبان میں اس طرح ای وی ٹی او یو ٹی ڈبلیو اور این آئی کے اے اس کا انگریزی میں ترجمہ یہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تُو جیت سکتا ہے اس کے ذریعے سے تُو جیت سکتا ہے ہوا کیا اس کو سمجھ آئی کیونکہ اس وقت یہاں پر مسیحی تھے اور مسیحی مسیحوں کی بڑی دہشت تھی مسیحوں کی دنیا پر بڑی دہشت تھی یہ نہیں کہ وہ قتل کرتے تھے بڑے ان سے لوگ مدحسر تھے اس کو سمجھ آگئی کہ یہ جو نشان ہے نا یہ یہ سلیب کا نشان ہے اس نے حکم کر دیا میرے جتنا بھی فوجی ہیں ان کی ڈھالوں کی اوپر سلیب کا نشان لگا دیا جائے گھوڑوں کی اوپر سلیب کا نشان لگا دیا جائے جب ڈھالوں کی اوپر گھوڑوں کی اوپر سلیب کا نشان لگا دیا گیا اتفاق ایسا ہوا کونسٹنٹائن جنگ جیت گیا بیوینیون بیج کی جنگ جیت گیا اور جب یہ بندہ جنگ جیت گیا اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں میں کیا ہو گیا ہوں بغیر کلام پڑے بغیر کلام پڑے میں کیا ہو گیا ہوں آہو تو یاد رکھو جڑے بغیر سٹڈی دے مسیحی ہوں دے نا وہیں جدہی ہوں دے نا وہ پتہ پلک کہیں دے نا وہ کہیں نا جڑے اکدر آجان دے نا ساڑھے آل ایک پیار میں نے فون کر دی پھائی صاحب دیئے بھائی کسی غیر مسیحی نا شادی کر لما پھائی خوشی ہوئے گی میں کہا نہیں 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 ہوں مسیحی ہو جائے گا جے میں کہا پھر تو چون پنجانہ کر لیں ہاں پہ آجا جائیں گا طریقہ مسیحی ہو مسیح کرندہ بندیاں ہو یہ طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں ہے کلام سنایا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے یہ سمسن خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرنے کے لیے کہا ہے بیا کر لینیا کیا امین امین بسے دوبارہ سبین کے لوجبے فون نہیں آیا اوڑا بھی نہیں او مجھے دردی کہا لیں کہ منڈا بھی پیا کھے پیا منو مسیحی ہو جائے گی جے میں کہا پھر داس بارہ کر لے تمہیں سنیے جنگ تو جیت گیا اعلان کر دیا میں مسیحی ہو گیا ہوں ارے جب جرنیل مسیحی ہو جائے تو پھر کرنیل تو آپ پہ مسیحی ہو جانتے ہیں پھر میجر کیپٹن تھے پھر آپ پہ مسیحی امین بھئی سرداری نماز پڑھنے جائے گا تو پھر راجہ پرویزہ سب تو جائے گا ہی جائے گا وزیر اداخلہ تو جائے گا ہی جائے گا امین ہوا کیا یہ وہ وقت ہے جب بہت زیادہ مسیحیت پھیلی لیکن اس کے پیچھے کلام نہیں اس کے پیچھے ایک جنگ جیتی گئی ہے امین غور سے سننا اس بندے نے پہلا اعلان کیا کہ آج کے بعد اتوار کے دین آم چھوٹی ہو گی یہ جو اتوار کے چھوٹی ہوتی ہے نا یہ کانسٹنٹائی نے اعلان کیا تھا یہ کانسٹنٹ ڈائی نے جب مسیح کو قبول اسیت کو قبول کیا اس وقت اس نے اعلان کیا تھا دوسرا اس نے اعلان کیا آج کے بعد کوئی مندر نہیں بنے گا جو مندر بن گئے بن گئے اب مزید مندر نہیں بنے گئے پھر اس نے پرشانی ہوئی پرشانی یہ ہو گئی کچھ لوگ اس کے پاس آئے یار ہم لوگ یہ وہ تہوار کیسے منائیں کیا کریں اس نے کہا دیکھو اپنے توار بھی مناؤ لیکن مسیحوں کے توار بھی تو تہوار ہے وہ بھی آپ نے مناؤیا اور یہی وقت تھا جب یہ آپ کا جو اسٹر کا تہوار ہے یہ بھی انہیں شروع کیتا بچہ اس سے پہلے بھی شروع ہو چکا تھا بندہ تھا اس نے بنیا تو سرکتی لیکن الان اس نے کرایا تھا آم الان اسی نے کروایا تھا کرسمنس دا بڑا بھی تہوار ہے شروع کرنا رہی جے آج رہے کرسمنس نہیں منا دے ایک انہیں شروع کی تازی یہ میسٹر کھانسٹنٹ آئی نے شروع کیا تھا آمین جو جنگ جیتکار مسیح ہوا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے مسیحت آم پھائل گئی مسیحت آم پھائل گئی لیکن ایک پرابلم ہو گیا میں نے بھٹاس کے پیچھے چکے تعلیم نہیں تھی صرف ایک فتح تھی لوگ حقیقی تعلیم چھب نواقف تھے ہم کس خدا کو مانیں ہمیں تو خدا نظر نہیں آتا کیونکہ یاد رکھئے روم کے علاقہ کے اندر لوگ دیکھے ہوئے خدا کی پرستش کرتے تھے سورج کو دیکھ کر کہتے تھے یہ ہمارا دیوتا ہے چاند کو دیکھ کر کہتے تھے یہ ہمارا دیوتا ہے آمین وہ اندیکھے خدا سے واقف نہیں تھے لیکن مسیحت میں اندیکھا خدا ہے مسیحت کسی اندیکھے خدا کی بات کرتی ہے یہ سمسی کی بابت لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت یہ سمسی اندیکھے خدا کی یہوں نہ کہتا ہے اسی مشن کا بندہ اس نے کہا ہے خدا کو کبھی کسی نے وہ پریشان ہو گئے یار یہ اندیکھا خدا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کوئی ایک پتہ تو چلے وہ نے کہا کوئی ایسی گال نہیں تو سی جیمیدہ سمجھ دیجئے بنا لیا کرو اور یہی وہ وقت تھا جب بوت پرستی مسیحت میں آئی ہے ورنہ مسیحت میں بوت پرستی نہیں ہے یہ جو آئیکان بنتے ہیں نا آئیکان آئیکان سمجھتے ہیں نا مچہ سمیں اگرز آگے سے لیں ذرا یہ وقت تھا جب باطل تعلیمات نے صحیح تعلیمات کے ساتھ مکس ہونا شروع کر دیا ہے آمین ذرا دوبارہ بتائیں دکھائیں کیسے مکس ہوئی ہے یہ یہ باطل تعلیمات صحیح تعلیم کے اندر مکس ہو رہی ہیں اب کیا بن گیا ہے اب امیزش ہو گئی ہے اب کلام میں کیا ہو گئی ہے لیکن پلوس رسول کہتا ہے ہم ان کی ماند نہیں جو کلام میں امیزش کرتے ہیں اور مقاری کی چال چلتے ہیں اس سے پیچھے اس میں کوئی امیزش نہیں تھی آمین 325 میں صحیح تعلیم کے اندر آمیزش شروع ہو گئی اور آپ کو پتا ہے امیزش کرنا ایک کاروبار ہے امیزش کرنا ایک کاروبار ہے جب کاروبار کو چلانا ہو تو لوگ آمیزش کرتے ہیں ہے نا چنگے چولانچ مارے چولانتے ہیں کاروبار ہے نا بزنس ہے امیزش کرنا بزنس بن گیا مصیحت نے بزنس کا روپ دار لیا پڑھ لے کون سا اوکے کرنٹوں کا خط نکال گئے کرنٹوں کا خط نکال گئے پالوس وصول کا لکھا گیا خط کرنٹ اس کی کلی سیا کو اچھی بات شاہ باش مجھے خوبصورت لگا ہے کہ آپ بولے ہیں دوسرا کرنٹیوں اس کا چوتہ باب اس کی پہلی آئی دوسرا کرنٹیوں چوتہ باب کی پہلی آئی پس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں آرتے بلکہ ہم نے شرم کی پشید آباتوں کو ترک کر دیا ہے اور مقاری کی چال نہیں چلتے نہ خدا کے کلام میں امیزش کرتے ہیں بلکہ حاکظہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی پالوس کہتا ہے ہم امیزش نہیں کرتے ہیں ہم کوئی بزنس نہیں کرتے ہیں میں نے کہا تھا بزنس کرنے والے لوگ امیزش کرتے ہیں امین صحیح تعلیم کے اندر باطل تعلیم میں چلی گئی اور یوں مسیحی دین ایک بزنس دین بڑھ گیا اس کے اندر ایسی تعلیمات آگئی صرف آگے چلی جلدی سے جلدی سے سر کہاں گئے آگے چلی اگلے اگلے پہ چلی آگے چلی آگے آگے تیسی سے جلدی 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 تعلیمات میں کہنا چاہتا ہے جلدی سے بگانہ تعلیمات آگئی بگانہ تعلیمات دین کی اندر آگئی روزری یہاں میرے جتنے کیتھلک بھائی بین بیٹھے ہیں یہ آپ نے شروع نہیں کی نہیں نہیں سوری یہ کانسٹنٹائم کے وقت کے لوگوں کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے آپ ایسے نہیں آپ کو مجرم پرانے شروع کرتے چھا سانوہ کھنڈے توان تھوڑیا کھنڈے ہیں ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کانسٹنٹائم کے وقت مسیحیت کو کیا ہوا کیسے یا بلیس نہیں درونی حملے کی یہ مسیحیت کی تعلیم کے اوپر آمین کہ روزری کبھی کلام میں کسی حوالے میں روزری پڑی ہے آپ نے نہ پرانے عید نامے میں نہ نئے عید نامے میں ہے کہیں یہ کتھوں آگئی روڑا ہے مردی آدید یہ کتھوں آگئی بیبل میں ہے ایسے میں سینیڈ ایڈو چرچ میں کلام سنا رہا تھا ایک بندہ پچھو گئند او جی بائی بہید یہ مردو کی عید کے بارے میں بتائیں ہوتی ہے میں کیا ہو کس طرح ہوندی یہ سر مردے مردے دفن карصر اید نہیں کر سکتے مردے مردے دفن کار سکتے نے نا اید نہیں کر سکتے مردوں کا اپنے مردے او بھائی اگر مردے مردہ دفن کار سکتے ہیں اید بھی کار سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا برابلم آئی ہے روزری مردوں کی مقصصہ بریوں کی پرسطش مقصصہ کے مجسمیں آئیکونز بنانا اور اسی وقت یہ پوپ شدور شروع ہوا اور قانون پاسکار دیا کہ پوپ لا خطا ہے پوپ خطاکاری نہیں سکتا سنیئے یہ آپ نے نہیں شروع کیا میں بتا رہا ہوں یہ تین سو پچیس کی بات کر رہا ہوں کب کی بات کر رہا ہوں پوپ بڑی پرانی بات ہے یہ ان کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے یہ یہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہ اپنے آپ کو مجرم ٹھرائیں امین یہ ان بزرگوں کا کام بتا رہا ہوں آپ کو پوپ لا خطا ہے کوپ گناہ نہیں کر سکتا کہا یہ ٹھیک ہے پلوس تو کہتا ہے سب نے گناہ کیا برکہ پلوس تو اپنی بابت بھی کہتا ہے کہ جس بذی کا محرادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے مجھے لگتا ہے کوپ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے ارے ایک ہی ہے جو گناہ نہیں کر سکتا اور وہ میرا یسو ہے علیلویہ آمین موفی نامے اس وقت کے خادموں کو یہ اتھرائیز ہو گیا کہ آپ کسی مردہ کے بھی گناہ معاف کر سکتے ہیں لوگ آتے میرا دادا فوت ہو گئے ایسی چرس پیندہ اوکے باوی نامہ اوکے میں لکھ دینا وہ سمجھتے تھے کہ جس کے میں چاہوں گناہ معاف ہو سکتے ہیں خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے کسی یہودی سے پوچھو تو وہ آپ کو بتائے گا خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے آمین آمین میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی تعلیم اس کے اندر آگئے واپس سے لیے سب واپس سے لیے صرف یہ ہی نہیں صرف یہ ہی نہیں ایک اس وقت بدد اٹھی اس بدد کو کہتے تھے اریوسی بدد کونسی بدد اریوسی بدد اریوسی بدد اٹھی ایک اور تعلیم آئی اور اس تعلیم کے مطابق میں اوپر سے پڑھنا چاہتا ہوں اریوسی بدد کیا تھی اریوسی بدد ایک بندہ عریس تھا سکندر کے ایک پریس بیٹر تھا اور اس نے کہا کہ مسیح کامل مخلوق ہے عریس سکندر سکندر یہاں کے ایک پریس بیٹر تھا اس نے کہا کہ مسیح کامل مخلوق ہے اور خدا باب کے جوہر سے نہیں اور یاسمسی کے بارے اس نے کہا کہ وہ ملود سے پہلے یعنی پیدا انہوں سے پہلے وہ موجود نہیں تھا جب یہ تعلیم پھیلی جب یہ اریوسی بدد پھیلی بڑی پریشانی ہو گئی لوگ کونسٹنٹائن کے پاس آئے کونسٹنٹائن یہ کیا تعلیم ہے یہ کیا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کلام میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اریوس کچھ اور کہہ رہا ہے اس نے ایک کونسل بلائی سن تین سو پچیس میں کونسل بلائی اس کونسل میں تین سو اٹھارہ بشب کتنے بشب تین سو اٹھارہ بشب اس میں آئے اور تین سو اٹھارہ بشب جب آئے ناسیہ کے مقام پر ناسیہ کا مقام ایران کے اندر ہے ایران میں اب آپ جاگر پوچھیں ناسیہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اس نام کا شہر وہاں موجود نہیں اب جو ناسیہ کا شہر ہے ان دنوں میں وہ ناسیہ تھا اب وہ اسنک کے نام سے ہے اب اس کا نام کیا ہے اسنک اسنک کے نام شہر کی بات ہے وہاں پر ایک ناسیہ کی کونسل بلائی گئی جس کا پرنام ناسیہ ہے اور وہاں پر اس بندت کو ختم کرنے کے لیے غور خوز کیا گیا تین سو اٹھارہ بشبس میں شامل تھے بتانے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یسو مصی ملود ہونے سے پہلے بھی موجود ہیں اور یسو مصی مخلوق نہیں خالق بھی ہے اور یہ بتانے کے لیے انہوں نے کافی سٹڈی کی بڑی بحث کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچیں کہ یہ جو مسیح یسو ہے نا اصل میں یہ بھی خدا ہے یہ بھی اور خدا ایک نہیں ہے ایک نہیں ہے خدا یہ تین ملکر ایک خدا ہے یہ تین ملکر ایک خدا ہے یا ایک خدا میں تین ہیں یا تین ملکر ایک خدا بنتا ہے اور یوں ایک نئی تعلیم موجود میں آگئی اور سے سنیے نئی تعلیم موجود میں آگئی کہ نئی تو خیرنی اس کو کرنی کہنا چاہیے لیکن مسیحت میں نہیں لیکن مسیحت میں نئی تعلیم آگئی جس کو تسلیس کرتے ہیں اور یہ لفظ کا جو بنیادی بانی ہے وہ ترتلیان ہے لیکن گوھر سے سنیے یہ تسلیس مسیحت میں یہاں پر آئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسلیس شروع یہاں سے ہوئی ہے نہیں 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 تسلیس بہت پرانا قصہ ہے یہ بڑا پرانا ایمان ہے اس سے پہلے بھی گزشتہ وقتوں میں بھی قدیم زمانے میں بھی پہلے جو لوگ کسی خدا کو مانتے تھے تو وہ کبھی یہ خدا کو نہیں مانتے تھے وہ ایٹ ای ٹائم تین خداوں کو ایک خدا مانتے تھے امین گوھر سے سنیے میں نے یہ چارٹ آپ کے سامنے دسپلے کیا ہے قدیم اقیتہ تسلیس مسیحت میں تسلیس تین سو پچیس میں آئی ہے یاد رکھو لیکن تسلیس یہاں سے شروع نہیں ہوئی تسلیس اسے پہلے کی ہے یہ کسی اور کی ہے تسلیس وہ ہے جس میں کسی بھی دیوتا کے اندر تین شخصیتیں پائی جاتی ہیں ایک دو اور تین مثلا بابل کی تسلیس بابل کی بابلی لوگ کسی تسلیس کو مانتے تھے اور وہ نمرود یعنی سورج کے دیوتا کو اور تموز جو نمرود کا بیٹا ہے اور سمیرہ میں جو نمرود کی بیوی ہے ان تینوں کو مانتے اور اس کو وہ خدا سمجھتے تھے اس کے علاوہ یہ تین میں ایک اور ایک میں پھر گمرہ اسرائیلیوں کی تسلیس وہ اسرائیلی جو قرآن کے ملک میں جانے کے بعد وہاں کے قوموں کے ساتھ مل گئے اور بال کی پرستش کرنے لگے یاد رکھئے اس وقت کے گمرہ اسرائیلی بیسی تسلیس کو مانتے تھے بال تموز اور استرار آمین وہ یہی اسمانی ملکہ ہے جس کے لئے روٹیاں پکاتے تھے وہ اس کو اسمانی ملکہ کہتے تھے اور میں پتانا چاہتا ہوں یہی لوگ جب مسیحت میں آئے تو کہنے لگے ساری اسمانی ملکہ کونے وہ نہ کہا مریان میں نہ اور کونے انہوں نے وہی رسپیکٹ مقصہ مریم کو دینی شروع کر دی جو استرارات کو دیتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی تسلیس میں عورت نظر آئے آمین کیونکہ وہ کسی استرارات کو مانتے تھے مصریوں کی تسلیس مصری یاد رکھیے ان تین دیوتوں کو مانتے ہیں اسیرس ہورس اور اسس یہ مصریوں کی تسلیس ہے اسکراب آگے چلکے یہ یونانیوں کی تسلیس ہے یونانی لوگ سیاروں کو مانتے ہیں سیاروں کے آگے سیاروں کے پجاری ہیں زیوس اپولو اور اتھینہ یہ یونانیوں کے تین دیوتہ بھی ہیں اور یہ مل کر ان کا ایک خدا بھی ہے آگے چلکے بھارت کی تسلیس انڈیا کی ہندو بھی کسی تسلیس کو مانتے ہیں برہما بشنو شیبا جا کے پوچھ لیتیے ہمین مندر میں جایے کنفرم کار لیتیے آگے چلیے رومی بھی کسی تسلیس کو مانتے ہیں موشتری موریخ وینس یہ وہی بی بی سسٹم ہے یہ وہی بی بی سسٹم چلا رہا ہے میں آپ کو بتاو سمجھ آئیے کچھ لوگ جو آسٹر نام رکھتے ہیں آسٹر وہ اسطارات کا ہی نام ہے آسٹر جو ہے وہ اسطارات کا نام آسٹر ہے اور کہیں دریکٹ وینس ہی رکھے ہوند ہے کوئی جرم نہیں میں بتا رہا نہیں اس لئے تک اس سیارے کا نام ہے یہ رومی جو ہیں یہ اس تسلیس کو مانتے ہیں آگے چلیے ذرا یہ تین دیوتا ان کے اور جب انہوں نے دیکھا کانسٹنٹائن کے لوگوں نے کہ یار یہ تو لوگ تین دیوتوں کو ماننے والے ہیں کیونکہ وہ کسی ایک خدا کو نہیں مانتے تھے وہ ایسے خدا کو مانتے تھے جن میں نے تین نظر آئیں تین سو پچیس کے لوگوں نے کہا اوہ تاڑی بھی تین نہیں نے فکر نہ کریا کرو اوہ کہتے تو آڈے بھی تین نہیں نے نو پرابلم تو آڈے بھی تین نہیں کیڑے پلا وہ آپ بیٹا تھے تو آڈے بھی تین نہیں نے یاد رکھئے اصل تعلیم کے اندر تھا سونا اسرائیل خدا من تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے امین اصل تعلیم اور صحیح تعلیم ایک خدا ہے لیکن تین سو پچیس میں سالوس خدا بن گیا ہے اور یہ آپ نے نہیں بنایا آپ نے نہیں بنایا یہ کانسٹنٹائن کی ناسیہ کی کانسل کا کمال ہے امین اور بیچریلی اور یوں اس کے تاریخ دور شروع ہو گیا مسیحت کے اندر کون سا دور شروع ہو گیا جلدی چلیں واپس تاریخ دور میں چلیں سر اریوسی بیدد کو ختم کرتے کرتے ایک نئی بیدد کا آغاز کر دیا بیدد کو ختم کرتے کرتے ایک نئی بیدد کا میں اس لئے اس کو بیدد دلیری سے کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ پلوس اور پتھر سے پوچھیں تو وہ کسی تسلیس اور سلوس خدا کو ساڑھے تین عمر قرنگی میں مجھے ایک بندے کا فون آیا کہتا بھائی وحید آپ تسلیس کو مانتے ہیں میں کہا یار سامنے آکے گالکار یار ایک گالے اندر نہیں آپ مجھے فون پر بتائیں میں کہا انجھ کر پلوس کو فون کر اگر وہ مانتا ہے تو میں بھی مانتا ہوں میں کہا نام ملے تو پترس کو فون کر اگر پترس مانتا ہے تو میں بھی مانتا ہوں مجھے کیا تراب کیوں بھئی پلوس مانتا ہے اس وقت تو تھی نہیں ہے اس وقت تو مسید میں تھی نہیں یہ تو آئی ہے تین سو پچیس میں مسید میں آئی ہے یہ تو وہ باطل تعلیم ہے جو صحیح تعلیم کے ساتھ مکسپ کر دی گئی ہے اور یہ ایسی لوگوں کے جڑوں کے اندر بیٹھ گئی کہ لوگ اس سے انکار کرنا پسند بھی کرتے ہیں امین کوئی سے سنیے ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا وہ بھائی جو تسلیس کو نہیں مانتا وہ نجات ہی نہیں پاسکتا وہ میں نے کہا جاؤ کام کر کہیں واپس نے یہ ذرا سلائٹ جلدی سے خدا کی کلیسی پی آجائے جلدی کے ساتھ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے تسلیس کو مانتے آپ بھی بتائیے بولو یہ نجات یافتہ ہے کہ نہیں پڑھو پڑھو امال کی کتاب نکالو پڑھو ابھی پڑھو ابھی پڑھو جو نجات یافتہ ہے کہ نہیں امال کی کتاب اس کا تیسرا باب دوسرا باب مل کیا دوسرا باب کی آخری آئیت اور لیکن وہ لوگ خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور آگے لکھیں جو نجات پہتے تھے جو نجات ہے ان کو خدا مد ہر روز ان میں ملا دیا کرتا تھا یاد رکھیے نجات یہاں پر ہے تسلیس میں نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نجات کی راہ دکھاتے ہیں ایک لونڈی کے جندر جس کے اندر بدرو تھی اس بدرو نے بھی کہتا دیکھو یہ ہیں خدا کے بندے جو لوگوں کو نجات کی راہ بتاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے تسلیس کی آخری شرط یہ ہے کہ جو تسلیس کو نہیں مانتا وہ نجات ہی نہیں ہوئی پازکتا اور جو پرہاں خرورتے ہیں جی تسلیس انہوں ان سے پوچھو یہ سارے نجاتی آفتے ہیں مقصہ مریم گھر نجاتی آفتے ہیں جس کو اسمان کی چابیاں دے دے گئی ہیں پتہ سکتا ہے نجاتی آفتہ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں اگر جلدی ساتھ میرے سلام آباس سے کھال آئے کہ جلدی کریں سر جلدی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ دور چلتا گیا اور ایک وقت آیا ایک شخص یہ تین سو پچیس میں رومن کیتھولک ریجسٹرڈ ہوئی ہے ذہن میرا کلیس گئے رومن کیتھولک ریجسٹرڈ گاب ہوئی ہے سن تین سو ہاں یہ پہلی کلیسیا نہیں کچھ لوگ پریشر ڈالتے رہتے ہیں پہلی کلیسیا نو پہلی کلیسیا پلوس رسول کی ہے پہلی کلیسیا پترس رسول والی ہے آمین یہ دوسری کلیسیا جسے تاریخ کی آئی ہے پسیت کے اندر آمین دور سے سنیے جی انہی انہی کہیں ایک بندہ مارٹا لوتھر پندرہ سو سترہ کی بات ہے اکتی سکتو پر پندرہ سو کتر کا واقعہ ہے اس بندے نے کلام کو سڑھی کی اس نے کہا یار یہ روزری کہاں سے آگئی یہ مافینا میں کہاں سے آگئے یہ آئیکون بنانے مجسمے بنانے کہاں ہیں کلام میں لکھا ہوا ہے یہ کیا تاریم ہے اس بندے نے سٹڈی کی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بندے نے پچانمے پوائنٹ لکھے کتنے نائنٹی فائی پوائنٹ اس نے لکھے اور جرمنی کے اندر ویٹن پر چرچ کے سامنے لٹکا دئیے اور دنیا کو بولا کے اس سوالوں کا مجھے جواب دیں اور اس میں یہ بھی تھا جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے میں نے پانچ شہ دکھایا ہے یہ نائنٹی فائیو تھے کتنے تھے پچانمے سوال تھے یہ جو آپ کہتے ہیں یہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے دیکھا واقع یار کلان میں تو نہیں لکھا ہوا لہٰذا کیا ہوا لوگوں نے احتجاج کیا لوگوں نے احتجاج کیا انیس پندرہ سو سترہ میں لوگوں نے احتجاج کیا اور جو احتجاج کرتے ہیں انگریزی میں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ابھی جب انہوں نے احتجاج کیا یاد رکھیے رومن کیتلک تنظیم سے پروٹیسٹ نہیں تھا تعلیم سے پروٹیسٹ تھا تنظیم سے نہیں تعلیم سے کسی احتجاج تھا ان کو تعلیم سے تعلیم کی بات ہے تعلیم کی ہمارا مضمون تعلیم ہے انہوں نے کہا یہ تعلیم ٹھیک نہیں جو اس گرجہ گھر میں دی جا رہی ہے بہت سے لوگ مارٹن لوتھر کے ساتھ مل گئے اور یوں ایک رومن کیتلک اور ایک دوسر سافر کا نکلایا ہے فروٹیسٹینٹ آپ کون ہیں اب مجھے نہیں پتا اگر تو آپ ابھی تک انہی کے ساتھ ہیں تو آپ انہی میں ہیں اگر انہی کے ساتھ ابھی انہی میں یہ تو آپ کا اپنا معاملہ ہے آمین لیکن میں بنیاد دیں بتا رہا ہوں آپ کو آمین اب کلام بڑھتا گیا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص بائبل مقدس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا تھا جان وکلف ایک آدمی تھا جس نے کئی زبانوں میں بائبل مقدس کا ترجمہ کیا اور رومن کیتلک لوگوں کو اس وقت کے جو آلم تھے ان کو اتنی تقلیف ہوئی اس وقت کے حاکموں کے تنی تقلیف ہوئی اس بندے نے ترجمہ کیا ہے تو لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کلام میں نہیں لکھا ہوا اس وقت صرف ایک بائبل ہوتی تھی جس کو پلپٹ بائبل کہتے تھے اور صرف پلپٹ پر ہوتی تھی وہ کوئی شخص بائبل نہیں رکھ سکتا تھا نہ رکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ جب پڑھے گا تو پھر بولے گا جب پڑھے گا تو پھر وہ بولے گا جان وکلف نے بہت سی ترجمہ کروائے اور ان حاکموں کی تنا غصہ آیا کہ انہوں نے جان وکلف مر گیا اس کی مرے ہوئے کی ہڈیاں نکال کر جلائیں کہ یہ خبیص آدمی ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور یہ پروٹیسٹرٹ اس کے سباب سے آئی ہے امین لیکن میں جان وکلف کو سلام کرتا ہوں امین ہوا کیا لوگوں نے اور سٹیڈی کی لوگوں نے اور سٹیڈی کی تین سو پچی سے لے کر پندرہ سو سترہ تک تاریخ دور ہے یہ کونسا دور کہلاتا ہے تاریخ دور یہ مسیحت کا نہائی تاریخ دور ہے تین سو یہ مٹا دیا کرو فری فر بھی کوئی انہوں چھڑنڈی آیا پندرہ سو سترہ تین سو پچی سے لے کر پندرہ سو سترہ تک یہ تاریخی کے دور ہے اس کے بعد روشنی کی کرن تھوڑی سی پھوٹی پروٹیسٹرٹیں اور ترکی کی اور میں بتاتا ہوں کچھ نئی تعلیم میں آنے لگی نئی تعلیم نئی تنظیم نئی تعلیم میں اور نئی نئی تنظیم میں آگئے ہیں نئی نئی تعلیم میں اور نئی نئی اس کی وجہ کیا ہے میں پڑھتا نہیں زبانی بتاتا ہوں پلوس حصول کہتا تھا سب ایک ہی بات کہو پڑھ لیں یا پڑھ لیں پلیس سب نکال گئے کرنچو کا خاتھ جلدی سے تائم بہت تھوڑا ہے میں بہت پریشانی میں ہوں کہ شاید میں زیادہ لمبا کر گیا ہوں لیکن میرا دل ہے کہ جلدی سے کرنچو کا پہلا خاتھ جلدی سے نکال گئے اس کا پہلا ہی باب اس کی دسویں آئر پلوس کہتا ہے بھائیو یا سمسی جو ہمارا خدا مند ہے اس کے نام کے وسیل افسر میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ صاحب ایک ہی بات کہو صاحب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہو یاد رکھیے جب ایک بات کہیں گے تو تفرقے نہیں ہوں گے جب ہم ایک ہی بات کہیں گے مجھے یہ بتائیں اگر ساری مشنے کہیں کہ ہم نے وہی کہنا جو لکھا ہوا ہے تو مشنے کتنی ہو جائیں گی سب ایک ہی بات کہو جو لکھی ہوئی ہے اور وہ نہ کہو جو نہیں لکھا ہوا ہے امین صاحب ایک ہی بات کا ہوتا کہ کیا نہ ہو تم میں تفرقے تفرقے ہوتے ہی اس وقت ہے جب اب وہ نہیں کہتے جو کچھ لکھا ہوا ہے کیونکہ ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے اپنی تشریح ہے امین یاد رکھیے جب ایک بات نہ کہی جائے باتیں فرق فرقوں خیال فرق فرق تو تفرقے پڑ جاتے ہیں اور جب تفرقے ختم نہ کیا جائیں جب تفرقے ختم نہ کیے جائیں تو پھر فرقے بن جاتے ہیں فرقے بن جاتے ہیں فرقے بن جاتے ہیں اور جب ان فرقوں کو ریجسٹرڈ کرا لیں تو پھر مشنیں بن جاتی ہیں پھر ڈینامینیشن بن جاتی ہیں پھر تنظیمیں بن جاتی ہیں ارے فرقے ختم کرنے کی بجائے فرقے بنتے گئے نئی نئی تعلیمیں آتی گئیں پندرہ سو چونتیس میں ایک لیک ایک پائنکنگ ہنری تھا جس نے ایک نئی تعلیم کی بنیاد رکھ دی اور اس نے اینگلیکن چرچ کی بنیاد رکھ دی لیکن تسلیش کو وہ بھی مانتا رہا آگے چلتے یہ جلدی کے ساتھ اسی میں سے چرچ و پاکستان نکلا ہے یہ چرچ و پاکستان پندرہ سو چونتیس میں اینگلیکن چرچ میں سے نکلا ہے جس کا بانی کینگ ہنری ہے آمین بلکہ میرے خیال میں اس کا ریوریڈ کلار کا شاید آگے چلیئے درہ پندرہ سو ستر آگیا ستر پندرہ سو گھوٹ سے سنیے پندرہ سو ستارہ میں پروٹیسٹن ووجود میں آئی تھی پندرہ سو چونتی میں اگلیکن چرچ پھر چرچ و پاکستان پندرہ سو ستر میں ایک بندہ یا جان سمیت اس نے کہا نہیں یار یہ جو تم بچوں کو ببتسمہ دے رہو چرچ و پاکستان مولو یہ غلط ہے کلام کے مطابے بچوں کا ببتسمہ نہیں ببتسمہ بڑوں کو دیا جاتا ہے اس نے کہا بڑے بچوں کو بس ہون دیا جائے اس نے ایک نئی مشن کا جات کر امان رکھ لیا بیپٹس چرچ بن گیا کونسا بن گیا بیپٹس چرچ بن گیا اس کے بعد سترہ سنتانیس آگیا میتوڈسٹ ایک اور بندہ آگیا جان ویزلی اس نے کہا یہ بندہ ایمانی سے جیتا رہے گا ایک اور مشن آگئی میتوڈس چرچ اسی میں سے یاد رکھئے سلویشن آرمی نکلی ہے سلویشن آرمی کہاں سے نکلی ہے اٹھارہ سو پینسٹ میں ویلیم بوتھ آیا ہے اس نے سلویشن آرمی نکالی ہے آمین اس نے کہا ہم ہیں نجات کی فوج تو اوج نے پرانے سی ہو کیسی ارے اصل نجات تو وہ تھے جو توبہ کرتے اور یا سمسی کے نام میں گناہ کی معافی کا پفتسمہ دیتے رول قدس باتے رہے نجات یافتہ تو وہ تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم ہیں سلویشن آرمی پاہ میں ببتسمہ دے گئے پاہ میں نا دے گئے پاہ میں چندہ دے گئے یہ انہوں نے مسئلہ ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد چارہ سو دین میں یہ آپ کا ایئر پی چرچ آگیا اسوسییٹڈ ریفارم پریس بیٹیرین چرچ یہ ریورنٹ کلارک ہے ریورنٹ کلارک ہے جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھی ہے اس کی تعلیم سے واقف ہے آپ تعلیموں سے واقف ہے جو آپ مانتے ہو نہیں ہو جانتے ہو نا آپ کو پتا ہے ایئر پی کی تعلیم کیا ہے آپ کو پتا ہے سلویشن آرمی کی تعلیم کیا ہے آپ کو پتا ہے میترس کی چرچ تعلیم کیا ہے لیپٹس کی کیا ہے انگلیکن چرچ پاکستان کی تعلیم کیا ہے آگے چل گئے ذرا اٹھارہ سو ستائیس میں مورمن چرچ آگیا جس کا بانی جوزف سمیت ہے اس کی تعلیم انہی کو پتا ہے جو بھان جاتے ہیں آگے پڑ گئے ذرا اٹھارہ سو سنتالیس میں یوپی چرچ آگیا جان کیلون آیا جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھی آگے چل گئے ذرا اٹھارہ سو ترے سٹھ میں ایک میسرس ایلن وائٹ آگئی اس نے سیمنے چرچ کی بنیاد رکھ دی آگے چل گئے ذرا اٹھارہ سو بانوے آگئے یو بابیٹنس والے بھی آگئے لیکن ایک خوبی ضرور ہے یہ تسلیس کو نہیں مانتے یہ ہے انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے یہ تو کونسٹنٹائن کے وقت یہ آئی ہے ہم نہیں مانتے سے چلو کچھ تھی ٹھیک ہے لیکن یہ باقی سارے کیا تیرکے نہیں جب تک تسلیس نہیں مانیں کہ نجات نہیں پائیں گے کیسے نے سکھا دیا تو میں جا کے پن پیشوں سے پوچھو جنہوں نے تمہیں کلام سنایا اور ان کے انجام پر گوھر کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ یہ آیا اس نے اپنا ایمان جان سمیت کا اپنا ایمان جان ویسلی کا اپنا ایمان ویریم بوت کا اپنا ایمان جوزف سمیت کا اپنا ایمان جان کیلون کا میس ایلن وائٹ کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے مختلف ایمان کی بودیان رکھی ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں پہلی کریسیا کے ایمان کا بانی کون ہے میری بات سنیے گوھر سے آپ یہ سارے سارے ایک جگہ کھڑے کر دیں ایک طرف یسو کو کھڑے کر دیں کون ہے ایمان کا بانی امین ان کے پیچھے جاؤگے جن کے ایمان کے بانی لوگ ہیں اور اس کے پیچھے نہیں جاؤگے جس کے ایمان کا بانی یسو ہے پہلوس اصول کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہو don't look at these persons don't look at these persons یہ فاؤنڈر ہیں ایمان کے نہیں ایمان کا فاؤنڈر ایک ہی ہے اور وہ یسو ہے امین ایک آیت پڑھتا ہوں یہودہ کا خط نکال یہ جلدی کے ساتھ مقاشر کے کتاب سے پہلے یہودہ کا خط ہے جلدی سے جلدی سے جلدی سے مل گیا ایک ہی باب ہے اس کا میں اس کی تیسے ہی پڑھنے لگا اے پیارو جس وقت میں تم کو اس نجات کی ہی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا کہ نجات کیسے پاتے ہیں جس میں ہم سب شریک ہیں تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور چاہنا کہ کہ تم اس ایمان کے باستے جاں فشانی کرو کون سے ایمان کے باستے اس ایمان کے باستے جاں فشانی کرو کو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سنپا گیا ہے مجھے یہ بتائیں یسو سی جو ایمان دے کر گیا ہے ان کو دے کر گیا ہے کہ رسولوں کو دے کر گیا ہے شکر ہے انہوں نے دیتا ہے انہوں نے دھجیاں اڑا دیں نہیں ایمان کی پکڑ کے یسو صحیح ہاتھوں میں ایمان کو دے کر گیا ہے امین امین لیکن پلوس نے کہا تھا آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا ایک آت پڑھتا ہوں تموچس کے نام پلوسل کا خط چوتھا باب تموچس چوتھا باب اس کی پہلی آئے پلوس نے ایک پیش کوئے کی تھی لیکن روز صاحب فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوکار کس کی طرف شیعتین کی تعلیم کی طرف کیونکہ تعلیم کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے شیعتین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوکار ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے امین صحیح تعلیم کیا ہے آپ کے پیشوا کون ہے آنے ان کے انجام جانتے ہیں کیا ہے پلوس کہتا ہے ان پیشوہوں کے تابیر ہو ان جیسے ایمان جن کے انجام کو آپ جانتے ہیں اب جانتے ہیں پترس کا انجام کیا ہے پلوس کا انجام کیا ہے یہونہ کا انجام کیا ہے برہ کے برہ کے بارہ رسولوں کے بارہ نام اس پر لکھے ہوئے ہیں اس بات نے بتایا ہے یہ بندے صحیح ہیں ان کا انجام بھی صحیح ہے امین امین وقت گزرتا گیا جلدی سے وقت گزرتا گیا ترقی ہو رہی ہے تاریکی میں سے مسیحت ہے نکل رہی ہے تریکی میں سے مسیحت نکلتی رہی ہے سان ایک ایک انیس ہو آگیا سان ایک ایک یعنی بیس بھی صدی شروع ہو گئی پہلے مہینے دی پہلی تاریخ امریکہ کے ملک کے اندر ٹکساس ریاست میں ٹوپیکا نام کا ایک شہر ہے وہاں پر ایک بائبل کالج ہے انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی بائبل کالج کے سیڈنٹوں نے خدا منتو نے کہا تھا آخری وقت میں ایسا ہوگا میں اپنے روح کو ہر فرد بشر پر نازل کروں گا خدا انہوں نے اپنے پاک روح کا ببت اسمہ دے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس چھوٹی سی جماعت کی اوپر بائبل کالج کے سیڈنٹ پر خدا کا پاک روح نازل ہوا اور وہ غیر دبانے بولنے لگے اور یوں اور یوں کیا ہوا بیسویں صدی کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو پینتی کاسٹل مومنٹ شروع ہو گئی پینتی کاسٹل مومنٹ شروع ہو گئی دوبارے بھانا کی طرف لوگ جانا شروع ہو گئی جہاں سے نکلے تھے والا خانہ کی طرف چلانا شروع ہو گئی اور میں بتانا چاہتا ہوں جگہ جگہ روح کو سنازل ہو گئی ایک جگہ نہیں جگہ جگہ روح کو سنازل ہو گیا جگہ جگہ ملک شروع ہو گئے یہ سارے مل کر کٹھے ہو گئے اور ایک تنظیم بانگے یہ اسمبلی اف گارڈ اسمبلی اف کراچی کے اندر پاسٹر زیا پال بڑے مشہور ان کے لیٹر ہیں آمین اسمبلی آف گارڈ اب ہوا کیا اسمبلی آف گارڈ بہت سی لوگوں کی اسمبلی ہے یہ سب رلکسی آفتہ ہوتے لیکن ایک پرابلم ہو گیا ایک پرابلم ہو گیا پرابلم یہ ہو گیا کچھ خاتم کہنے لگے یار بات سنو اگر ہم لوگوں پر خدا میں نے اسی طرح رلکس نازل کیا ہے جس طرح وہ کبھی پہلی کریسیہ پر نازل ہوا تھا تو پھر ہم اسی طرح جس امسی کے نام میں بفت اسمہ کیوں نہیں دیتے تو وہ تو تسلیس کو نہیں مانتے تھے یہ تسلیس ہو تین سو پچیس میں آئی ہے ہم انہی کے ساتھ ملتے ہیں ہماری تعلیمین ان کے مطابق ہونی چاہیے جو ابتدائی کلیسیہ کی تعلیم ہیں ایک سو چھپن خادموں نے کتنے خادموں نے ایک سو چھپن خادموں نے کہا بھائی ہم تو بھئی پلوس اور سلاس کے ساتھ ہیں ہم تو یہون اور پترس کے ساتھ ہیں ہم تو بھئی یہ تسلیس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ تین سو پچیس میں آئی ہے ہم نہیں مانتے ان کو ہم ویسے بھی بھائی خدا کو مانتے ہیں ہوا کیا میں بتانا چاہتا ہوں اسمبلی آف گارڈ نے انہی ایک سو چھپن خادموں کو انہی سو سولہ میں نکال دیا جو یہ تس آنکام ہوند ہے گرجوں کرنا سب تو آسان کام ہے نکال ایک سو چھپن 156 کا آدم تھے جن کو اسمبلی آف گارڈ نے باہر نکال دیا محض اس وجہ سے کہ یہ صحیح تعلیم کی بات کرتے ہیں یہ ابتدائی تعلیم کی بات کرتے ہیں یہ رسولی تعلیم کی بات کرتے ہیں ہوا کیا اور بھی بہت سے لوگ ایک اور چھوٹی سی تنظیم بن گئی پی ای ڈی بی سی آئی اے ڈی بی سی آئی اے ڈی بی سی ای ایف بلکہ اور بھی تھی میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ سب کے سب کہنے لگے نہیں بھائی ہم مانتے ہیں کہ صحیح تعلیم یہی ہے جو پلوس رسول دیتا ہے صحیح تعلیم وہی ہے جو رسولوں کی تعلیم ہے لہٰذا یہ سارے کے سارے کٹھے ہو گئے انہوں نے یونائٹ کر لیا اور یونائٹڈ پینتی کاسٹل چرچ بنے گا امین امین گوھر سے سنیے آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں اس وقت آپ کلوریس یونائٹڈ پینتی کاسٹل چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو صحیح تعلیم کو مانتے اور صحیح تعلیم کی منادی کرتے ہیں امین امین آپ کو عظماؤ ایمان پر ہو کے نہیں آخریت پڑھتا ہوں نکالیے دوسرا کنٹیوں آخری باپ نکالیے دوسرا کنٹیوں آخری باپ نکالیے میرے ساتھ پانچویں آئے تیرے میں باپ کی پانچویں آئے دوسرے کنٹیوں پاروے باپ کی تیرے میں باپ کی بار پانچویں اعت میں لکھا ہوا ہے تم اپنے آپ کو عزماؤ تم اپنے آپ کو عزماؤ کے ایمان پر ہو یا نہیں عزمان پر ایمان پر ہو یا نہیں کن کو لکھ رہا تھا پینتی کاسلوں کو اس کا مدد پینتی کاسلوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان پر ہیں کے نہیں امین اگر آپ رسولوں کے ایمان پر ہیں تو آپ کہاں پر ہیں آخری آیت پڑھوں گا افسیوں کے خط کے چوتھے باب میں چلئے اب ہی آخری ہوگی افسیوں کے چوتھے باب میں چلئے میرے ساتھ افسیوں چوتھے باب کی گھیار میت نہ پڑتا ہوں بلکہ دسویں آیت مٹھا دو افسیوں چوتھے باب کی نامی آیت اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچا کے علاقہ میں اترا بھی اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو محمور کرے اور غور سے سنیے اور اس نے باز کو حصول اور آگے کیا اور باز کو نبی اور باز کو مبشر اور باز کو چروہ اور استاد بنا کر کس کو دے دیا کلیسیا کو دے دیا کیوں دے دیا یہ لوگوں کو بنا کر اس نے گوھر سے پڑیا کیا لے کوا ہے اس لیے دی دیا دے دیا تاکہ مقدس لوگ کیا بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں خدمت گزاری کا اور مصیح کا بدن قلیسیات رکھی پائے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان خدا کے کون سے ایمان میں خدا کے بیٹے کا ایمان کیا ہے وہ اپنے ایمان رسولوں کو دے کر گیا آمین وہ مقدس لوگ کو اپنا ایمان دے کر گیا ہے خدا کا بیٹے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو بہت افسوس ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ UPC والے خدا کے بیٹے کو نہیں ماندے تو میں بکواس کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں کون کہتا ہم خدا کے بیٹے کو نہیں مانتے ہیں ارے بیٹے میں تو باب مجسم ہوا ہے امین امین سنیے کہتا ہے یہ کب تک کام کرے کب تک لکھا ہوا ہے جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کی ایمان اور اس کی پیچان میں ایک نہ ہو جائیں کس کی پیچان میں خدا کے بیٹے کے ایمان میں اور خدا کے بیٹے کی پیچان میں بھی اور یا سنسی نے کہا تھا میری بیڑے مجھے پچانتی ہیں میری بیڑے مجھے پچانتی ہیں اور وہ گھر کے پیچھے نہ جائیں گی یہ جو پیچھے مشنے ہیں یہ گھر کی مشنے ہیں جو پچانتی ہیں کہ خدا کے بیٹے کا ایمان یہ ہے وہ کبھی لی جائیں گی گھر کے پیچھے اور آگے کیا لکھا ہوا ہے کیا نہ ہو جائیں یہ ایک نہ ہو جائیں کیا نہ ہو جائیں اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نبی مبشر چروہے استاد کلیسیہ کیا کر رہے ہیں علاق علاق کر رہے ہیں کیا کٹھا کر رہے ہیں جی بولو ہون تو سی منوی ادس ہو گوھر سے سننا رسول پترس ہو پالوس ہو یہ ہونا ہو یا فلپس ہو یہ کہتا ہے یہ سمسی کے نام میں پانی کا بابت سننا آجدہ استاد آکھے یا آجدہ پادری آکھے پاک تسلیس میں مبتسمہ ہے ایک کرنڈیا ہے کہ تانو باہر کرنڈیا ہے یہ ایک نہیں کر رہا یہ تو آپ کو باہر نکار رہا ہے اور غور سے سنئے یہاں جتنے استاد بیٹھے ہیں چروہے بیٹھے ہیں مبشر بیٹھے ہیں آپ کو نبی سمجھتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو رسول کے ساتھ ایک گناہ ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں تو پھر آپ جمع نہیں کر رہے اب بکھیر رہے ہیں اگر سمجھ نے کہا جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ پکھیرتا ہے جو میرے ساتھ ہے وہ جمع کرتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں جو جو بھی خدمت کر رہا ہوں میں رسولوں کے ساتھ ہوں ہم یو پی سی کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اصل میں ہم رسولوں کے ساتھ ہیں اور رسول کس کے ساتھ ہیں پلوس کہتا تھا ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں پلوس کہتا تھا ہم کسی مشن کے ساتھ نہیں کام کر رہے خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں پلوس بھائی میری سنو میں بھی تیرے ساتھ کام کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے میں خدا کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں خدا مجھے عجر دے گا آمین آیت پوری کرتا ہوں آیت پوری کرتا ہوں یہ پانچ آدمی خدا نے کیوں دیئے تاکہ لوگ خدا کے بیٹے کے ایمان میں اور اس کی پہچان میں ایک ہو جائیں اور کامل انسان بنیں یعنی مسیح کے پورے قدر کے اندازہ تک پہنچ جائیں وجہ کیا ہے تاکہ آگے کو بچے نہ رہیں چھوٹے چھوٹے بچے نہ رہیں روحانی طور پر اور آدمیوں کی بازے گری اور مقاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف سے ہر ایک تعلیم کے جوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے نہ پھرے کیونکہ ترہ ترہ کی تعلیمیں آتی ہیں کوئی ایئر پی نو لائے جاندہ ہے کوئی میتوڈیس نو لائے جاندہ ہے وہ اندھا ایت دیرہ سلیشن آرمی سیئی ہو وہ اندھا ایت دیرہ وہ یو پی سیئی ہو اور پہلی مشہ رومن کی حاصل ہے ان سے پوچھئے بول رہا ہوں سر سرئے یہ ہیں جو کلیسیہ کو دیئے گئے ہیں اور یہ کلیسیہ کی ترقی کے لیے دیئے گئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں آمین کتنے حجو پولوس کے خلاف ہیں کوئی ہے کتنے ہیں جو پترس کے خلاف ہیں تو جو خلاف نہیں پھر ساتھ ہیں ساتھ ہیں میں بھی انہی کے ساتھ ہوں جو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا یو پی سی میں آج اور نو رسولوں کے ساتھ جلے جائیں ان رسولوں کے ساتھ جلے جائیں جن کے نام شہر پناہ کی دوارہ بنیادوں پر لکھی ہوئے ہیں آمین آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجئے یہ آپ کا کام ہے صحیح تعلیم کو پہچاند میرے بی بی ہے سب اپنے آنکھوں کو بند کیجئے